علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ جیرے السلامی بھائیوں اور مدنی چرنل کے ناظرین مدنی چرنل کا سلسلہ ذہنی ازمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں اور آج تیروا سلسلہ ہے سیزن بھی تھرٹین ہے سلسلہ بھی تیروا ہے اور آج کے سلسلے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ہمارے سلسلے میں آج وقلہ آئے ہیں ہمارے سلسلے میں یوں سمجھئے کہ ججز اور وقلہ آئے ہوئے ہیں اور یوں سمجھئے کہ کسی پروجیکت کو بند کروانے نہیں آئے ہیں بلکہ آج یہ سلسلہ دیکھنے آئے ہیں کیوں آئے ہیں اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے وہ ہم انشاءاللہ ان سے بھی پوچھیں گے اور تھوڑی در بعد آپ کو ویسے بھی پتا چل جائے گا ہم مرحبہ کہتے ہیں دنیا کے اتبام شعبہ جات کے آشکان رسول کے لیے آپ کا سلسلہ ہے مدنی چینل آپ کا ہے فیضان مدینہ آپ کا ہے آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں ناظرین دنیا پر میں جہاں کہیں ہیں ہمارے ساتھ رہیے پروگرام میں آج دو ٹیمیں ہیں اور آج کراچی کی ایک دوسری ٹیم ہمارے ساتھ ہے اور کراچی کے ساتھ جو مقابلہ ہے ہمارا وہ حافظ آباد پنجاب کے شہر حافظ آباد کی ٹیم ہے دیکھنا یہ ہے کون سی ٹیم آگے جاتی ہے کیسی تیاری کر کے آئے ہیں اور آپ دنیا میں جہاں کہیں ہیں آپ بھی تیار ہو جائیں اپلیکیشن کے ذریعے آپ بھی ہمارے سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں پروگرام کے آخیر میں آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے ذہنی آزمائش کو اس اپلیکیشن اگر ابھی تک آپ نے ڈاؤنلوڈ نہیں کی تو جلدی جلدی ڈاؤنلوڈ کر لیجئے آئیے سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں دونوں ٹیموں کا تعرف بھی لیتے ہیں اب بہت کچھ سیکھتے ہیں جناب دو نو ٹیمیں دائیں طرف کراچی والے ہیں بائیں طرف میرے ساتھ حافظ آباد والے ہیں اب آئیے معلوم کرتے ہیں ان کے نام کیا ہیں ان کی مصروفیات کیا ہیں جی نام بتائیں گے اور اپنا شعبہ بھی بتائیں گے محمد فیضان ابتاری دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم کہ تحیتین ایورسٹیز میں سمیداری ہے اچھا ماشاءاللہ جی میرا نام محمد عبید رضا تاری ہے اور میں جامعہ تلمتینہ فیضان غوث العظم کا درجہ سادسہ کا طالب علم ہوں ماشاءاللہ جی میرا نام محمد بلالت تاری ہے اور میرا تعلق کراچی کے علاقے برابورڈ سے ہے اور دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے وکلہ میں بھی ذمہ داری ہے وکلہ کے درمیان دینی کام کرنے کی ویسے کرتے کیا ہیں آپ میری مصروفیات یہ ہے کہ میں سٹی کورٹ میں جاب کرتا ہوں جسٹی کنڈ سیشن کورٹ کراچی ویسٹ کا امپلائی ہوں چلے جناب سٹی کورٹ کے امپلائی بھی ہیں دعوت اسلامی کے شعبہ جو وکلہ مجلس ہے اس کے رکن بھی ہیں اور ماشاءاللہ شاید انہی کو سپورٹ کرنے کے لیے اور ان کا مقابلہ دیکھنے کے لیے ان کے کلیگز آئے ہیں ان کے افسران بھی آئے ہیں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ آصف بھائی بھی ہے میں چاہوں گا مائیک ان تک پہنچائیے گا جو وکلہ مجلس کے ذمہ دار ہیں معلومات کریں گے کہ ماشاءاللہ کون کون آئے ہیں اور کیا اس کے پیچھے ویجن ہے اور دوسرا ہم کچھ تھوڑا سا دعوت اسلامی کس طرح وکلہ ججز میں دینی کام کر رہی ہے اس بارے بھی کچھ دیر بعد آپ سے مدنی پھول لیں گے جی حافظہ بات کے اسلامی بھائی میرا نام اسد علی ہے میں جامعت المدینہ فزانِ مدینہ پینڈی بھٹیاں کے درجہ سالسا کا طالب ہی لہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی میرا نام حسن سجاد ہے اور میری والد صاحب کا نام سجاد حسین ہے میں جامعت المدینہ حافظ آباد میں فورٹھ سیئر کا سٹیڈنٹ ماشاءاللہ محمد اسلامت strive میرا تعلق حافظ آباد سے اور میں جامعت المدینہ حافظ آباد میں چلے جناب حافظ آباد کی ٹیم یہاں تک پہنچی ہے کراچی کی ٹیم پہنچی ہے پہلے اس سے پہلے کہ ہم ان کے آڈیشن کی طرف جائیں ناظرین ایک سوال کرتے ہیں ہم آپ سے کوئی اپلیکیشن کے ذریعے تو جلدی سے آپ اپنی کوئی اپلیکیشن آن کر لیجئے اور آج کا سوال جو ہے وہ ہم آپ سے کرنے جا رہے ہیں جی سید صاحب سوال لے کر آ رہے ہیں اور وہ سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کونسی ہے قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کا نام بتانا ہے سوال آسان ہے چار آپشن سکرین پر ہوں گے سورہ آل امران سورہ بقرہ سورہ نسا یا سورہ توبہ جلدی جلدی جواب دیجئے ہو سکتا ہے کہ آج انام پانے والوں میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں کراچی والے ہم تک کیسے پہنچے ہیں آئیے آڈیشن کی کچھ جلکیاں دیکھتے ہیں تیرمی سیزن میں آج ہم موجود ہیں کراچی کے اندر آج آڈیشن عالمی مدری مرکز فیضان مدینہ کراچی کے رمضان ہال میں ہم موجود ہیں علم نور ہے 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 آسمان اور زمین کی پیدائی سے پہلے کیا چیز پیدا کی گئی پانی اور عرش کو آسمان اور زمین کی پیدائی سے پہلے پیدا کی ایسا گھما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں دھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو یا الہی جب چلوں تاریخ راہ پل سرار آفتہ بہاش میں نور الحدا کا ساتھ ہو علم نور ہے 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 کراچی کی ٹی ہم تک کیسے پہنچی ہم نے دیکھا اب دیکھتے ہیں حافظ آباد کے آڈیشن میں یہ ہمیں اسلامی بھائی کیسے مل گئے کچھ مناظر دکھاتے ہیں علم نور ہے 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 آج ذہنی ازمائی سیزن تھرٹین کے آڈیشن کے لیے ہم موجود ہیں پنجاب کے شہر حافظ آباد میں علم نور ہے 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 اس طرح کہا کہ جاہل عالم سے بہتر ہے تو یہ کفر ہے تو کہاے کرام علم الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں ایسا کہنا کہ علم سے جہالت بہتر ہے اور عالم سے جاہل اچھا ہے یہ کفر ہے جبکہ علم دین کی توہین مقصود ہو علم نور ہے 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 پھر سنائے ہم خاک ہیں اور خاک ہی مابا ہے ہمارا خاک ہی تو وہ آدم جدے آلہ ہے ہمارا حراب حال کیا دل کو پرملال کیا تمہارے کوچہ سے رخصت کیا رنحال کیا نہ روے گل ابھی دیکھا نہ روے گل سنگی کزان علاقے کفص میں شکستہ بال کیا وہ دل کے خونشدہ ارمات جس میں مل ڈالا فغان کے گرے شہیدہ کو پائے مال کیا بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا لماع باطن میں گمن جلوہ ظاہر گیا تیری مرضی پا گیا سوری پھرا اُلٹے قدم تیری انگلی اٹھ گئی ماں کا کلجہ چھر گیا حافظ آباد کے اسلامی بھائی ہم تک کیسے پہنچے یہ آپ نے جانا ناظرین پچھلے سلسلے میں ایک سوال کیا جاتا ہے اور جس کا جواب آپ کو اس سلسلے میں ملتا ہے ایسے میں اس کے ذریعے آپ جوابات دیتے ہیں اور پھر اس کی قرآن دازی ہوتی ہے آئیے چلتے ہیں سیئے صاحب کی طرف دیکھتے ہیں سوال کیا تھا جواب کیا تھا کن کچھ نصیبوں کا نام ہم تک پہنچا ہے اور پھر قرآن دازی کرتے ہیں جی ہمارے عاطب انشاءاللہ قرآن دازی فرمائیں گے نام بھی بجان کریں گے جس سلسلے میں جو سوال کیا گیا تھا وہ سوال یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی شہزادی کا نام کیا ہے تو دوسر جواب ہے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے درود جواب دیئے ان میں سے چند کے نام یہ ہیں بنت محمد نواز عبد الرشید ڈیرہ مراد جمالی محمد صدیق رزوی نور المصطفیٰ اتاری بنت محبوب عالم وادی سون خوشا بنت فیضل حسن منڈی بہاودین بنت ابراہیم شاہ اتاریہ کراچی احمد ایان اتاری تونسہ شریف محمد علی رضا اتاریہ بستی ملوک بنت محمد اشرف اتاریہ جہانیہ بنت انوار آج ان کے درمیان قرآن دازی کرتے ہیں اور جن کا آج نام نکلا ہے وہ ہیں احمد ایان اتاری تونسہ شریف احمد ایان اتاری تونسہ شریف تونسہ شریف ہمارا انشاءاللہ آج توفہ جائے گا جراب ہمارے ساتھ مجلس وقلہ کے کراچی کے ذمہ دار موجود ہیں عاصف اتاری بھائی عاصف بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب بلال بھائی آج آپ کیوں آئے بھائی ماشاءاللہ اتنے سارے وقلہ کوئی خاص وجہ ہے ہمارے پر کوئی کیس ویس کرنے تو نہیں آئے نا الحمدللہ کراچی مکی میں ہماری مجلس رابطہ برائے وقلہ ڈسٹرک چینٹرل کے ذمہ دار بلال بھائی الحمدللہ صاحب پارٹسپینٹ ہے اچھا تو جیسی یہ میں پتہ لگا مجلس کو تو خوشی ہوئی ماشاءاللہ کہ ہماری نمائندگی الحمدللہ پہلی بار جو ہے ذہنی عزبائش میں ہونے جاری ٹھیک ہے تو اس خوشی کے موقع پر بالخصوص تو بلال بھائی کو سپورٹ کرنے ان کی دلجوئی کے لیے یہاں پھر پھر ہمارے ماشاءاللہ وقلہ اور کچھ کوٹسٹاپ بھی موجود ہے ماشاءاللہ جو ان کی دلجوئی کے لیے حاضر ہوا ہے یہ بھی ایک شعبہ ہے دعوی اسلامی کے الحمدللہ جس طرح بے شعبہ جاتے ہیں دوسرے اسی طرح نیکی کی دعوت ججزز وقلہ کوٹسٹاپ سٹاپ پینڈرز وغیرہ میں نیکی کے دعوت کو عام کرنے کے لیے الحمدللہ یہ شعبہ رابطہ برائے وقلہ جو ہے وقلہ مجلس جو ہے ماشاءاللہ یہ الحمدللہ اپنا خدمت سر انجام دے رہے ہیں دعوت اسلامی کی کیا بات ہے ناظرین کون سا شعبہ ہے جس میں نیکی کی دعوت نہیں دی جاتی باقاعدہ وقلہ کے لیے ججزز کے لیے کوٹ کے سٹاپ کے لیے نیکی کی دعوت کے لیے باقاعدہ ایک دپارٹمنٹ ہے اور جس میں اسلامی کام کرتے ہیں اور پھر اس میں ماشاءاللہ خود وقلہ بھی نیکی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ ان کے اندر پھر کوٹس میں بارز میں اجتماعات بھی ہوتے ہیں اور مختلف موقع پہ آپ مناظر بھی یہ دیکھتے ہیں مرحبہ کہیں گے بہت اچھا لگا اور جناب اب دیکھتے یہ ہے کہ ہمارے بلال بھائی جو ہیں وہ کیسی پرفارمنس دیتے ہیں ظاہر ہے کہ اتنا پریشر نہ دیجئے گا ان پر کے ان کے لیے مشکل ہو جائے نورمل ہو کے آپ جوابات دیں باقی جیت ہار تو نصیب کی بات ہے یہاں ہم علم دین سیکھنے آئے ہیں اور سکھانے کی نیت رکھیں ماشاءاللہ بھائی بھی ہیں تو ماشاءاللہ بڑے پیارے اسلامی بھائی ہیں ناظرین آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا سلسلہ کن کن سیگمنٹ پر مشتمل ہے جی علم نور ہے عشق کے بول قرآنی عقائد مدنی گلدستہ ترتیب دیجئے یہ مقدس مقام کونسا ہے سفر ہے مگر اکیلے جناب آج چونکہ کوٹ سے تعلق رکھنے والے اسلام آئے ہیں تو وقلہ آگئے ہیں تو جب جامیت المدینہ سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی بھی ہمارے سلسلے میں ہیں تو آج ایک نہیں بلکہ پوری جامیت المدینہ کی آلموسٹ مجلس ہمارے سلسلے میں آئی ہے ہم ان کو خوشامدیت کہتے ہیں مرحبہ کہتے ہیں رکن شورا اسد مدنی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ وقت مناسب پر ان سے گفتگو بھی کریں گے جامیت المدینہ کس طرح کام کرتا ہے مجھے بہت ساری اس طرح کالز آتی ہیں کہ زینی آزمائش دیکھنے کے بعد ہمارا بھی دل چاہتا ہے ہمارا بچہ علم دین بنے اور اتنی زہانت اس کے اندر بھی آئے اور علم دین کا شوق بڑھتا ہے تو آج وہ دپارٹمنٹ دعوت اسلامی کا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں علم دین کی روشنی کو پھیلاتا ہے اور زبردست جس کا کردار ہے ماشاءاللہ اس کے نگران ہمارے ساتھ ہیں ان کی مجلس کے اسلامی بھائی ہیں تو انشاءاللہ وقت مناسب پر ان سے بھی مدری پھول لیں گے ناظرین جمعیرات کی رات جو سلسلہ ہوا تھا اس کا نتیجہ کیا نکلا ون آف تا موسٹ کلوزسٹ پروگرامز میں سے وہ پروگرام تھا کہ بڑا ٹف ہو گیا تھا فیصلہ کرنا اور بڑی مشکل سے یوں سمجھئے کہ نتیجہ لائے تھے وہ کیا ہوا تھا کچھ مناظر آئیے آپ کو دکھاتے ہیں مدری چنل کا سلسلہ ذہنی آدمائش بڑھتے بڑھتے اب بارویں اپیسوڈ تک پہنچ گیا ہے سیزن تیرہ ہے کسٹ بارویں ہے علم نور ہے علم نور ہے پن پاک میں کتنی جگہ خجور کا ذکر آیا ہے کموں بیش تئیس مقامات پر خجور کا ذکر آیا ہے جواب درست دے دیا ہے جناب جواب درست دے دیا ہے جناب اگر دیرہ اللہ یار والوں کو مقابلہ جیتنا ہے تو پانچوں کے پانچ سئی جواب دینے ہوں گے چار سئی جواب دیں گے تو مقابلہ برابر ہو جائے گا تین سئی جواب دیں گے تو دھرکی والے مقابلہ جیت جائیں گے ناظرین ذہنی آزمائش اور کتنا دلچسپ اینڈ ہو سکتا ہے یہ اب آپ دیکھ لیجئے پوری یوں سمجھئے کہ پریشر جو ہے وہ عبداللہ پر ہے عبداللہ پانی پی لیجئے عبداللہ کو ویسے ایکسپیرینس ہے اس طرح کے بڑے مقابلوں میں اس طرح کا پریشر لینے کا لیکن کیا آج دیرہ اللہ یار کو یہ آگے لے جا پائیں گے یا دیرہ اللہ یار والے واپس گھر جائیں گے زیاؤ الدین مدنی رحمت اللہ تلالے کا مزار مبارک مکہ مکرمہ میں ہے غلط زفر الدین بحاری رحمت اللہ تلالے آلہ حضرت کے خلیفہ ہیں صحیح صراط الجدان اصول تفسیر کے موضوع پر لکھی گئی کتاب کا نام ہے صحیح وسائل بخشش امیر اہل سنت کی کتاب ہے صحیح بغداد میں مشہور صوفی مزرگ عبداللطیب بٹائی کا مزار ہے جناب انہوں نے بھی یہ غلطی کر دی ہے مقابلہ برابر ہو گیا ہے اللہ 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 دونوں ٹیموں کے اسلامی بھائی سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت کے کلام کا مطلع یعنی پہلا شعر سنائیں گے اور یہ سناتے چلے جائیں گے جب کوئی ٹیم نہیں سنا سکے گی تو پھر اگلی ٹیم مقابلہ جیت جائے گی اہل سرات روح اہمی کو خبر کریں جاتی ہے امت نبی فرش پر کریں جواب درست دے دیا ہے شور مہین اور سن کر تجھ تک میں دوا آیا ساکی میں تیرے صدقے مہد رمزہ جواب درست دے دیا ہے علم نور 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 ہے زدرے کے پرتون سٹار آئے فلک تمہارے نال کے ناکٹس مثل زی آئے فلک زی آئے فلک جواب درست دے دیا ہے انبیلیویبل اللہ اکبر کمپیوٹر بھی جواب دے گیا ہے جناب ہماری ٹیم بھی بعض وقت پزل ہو جاتی ہے تری سپیڈ سے یہ شیر سناتے ہیں کہ ریکارڈ بھی نہیں کر پا رہے ہم جناب اب سات سیکنڈ رہ گئے ہیں دیرہ اللہ یار والوں کو اگر شیر سنائیں گے آنکھیں رو رو کے سو جانے والے یہ بھی شیر ہو گیا ہے اور دیر کی والے مقابلہ جیت گئے ہیں اللہ اللہ وہ جیت گئے ہیں اوہ تم ان کو اوہ نوہ مائیو سزی والوں اوہ کارے جا اوہ بس ان کو بھلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں بولائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں کچھ لوگ جیت کر بھی عشق بار ہے کچھ پیچھے رہ کر بھی عشق بار ہے زینی آزمائش بھی الحمدللہ اللہ کرے کہ عشق رسول کے آسو بڑھتے رہے یاد مدینہ میں آسو بلتے رہے کہ رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں ذکرِ محبت عام ہے لیکن سوزِ محبت عام نہیں علم نور ہے علم نور ہے جناب ڈیرہ اللہ یار والے پیچھے رہے اور ہمارے ساتھ آگے بڑھ گئے ڈہر کی والے اور اب باری ہے ناظرین کراچی مکی اور حافظ آباد کے اسلامی بھائیوں کے دربیان آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا پروگرام کس کس سیگمنٹ پر مشتمل ہے یہ آپ کو بتا چکے بلکہ اب شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے جناب کراچی مکی کے اسلامی بھائیوں سے پہلا سوال کریں گے وقت کی پابندی اور نمازوں کی ادائیگی کا آپس میں کیا تعلق ہے ٹائم منجمنٹ کے لحاظ سے بڑا کمال کا سوال ہے علم نور ہے علم نور ہے نماز 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 اپنے مقرر کردہ اوقات میں فرض کی گئی ہے اور نماز پڑھنے سے وقت کی پابندی نصیب ہوتی ہے جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس سے وقت کی پابندی نصیب نہیں ہوتی اور اس سے کاموں میں بے اعتدالی اور معامولات میں بے ترتیبی پیدا ہو جاتی ہے بانچھو نمازیں اپنے مخصوص اور مقررہ اوقات میں ادا کی جاتی ہیں جس سے وقت کی پابندی نصیب ہوتی ہے اگر بندہ نماز نہ پڑے تو بندے سے وقت کی پابندی کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے جواب درست دے دیا ہے جناب نماز کی بات چل رہی ہے تو بتائیے سستی کی وجہ سے نماز چھوڑنے والے کے بارے میں حدیث پاک میں کیا بیان کیا گیا ہے نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث پاک ہے جس میں نماز چھوڑنے کی صدایں بیان کی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ جو سستی کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے تو اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جاتی ہے اور دنیا میں لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں جناب حدیث پاک طویل ہے جس میں سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہ پڑھنے کی سزائیں بیان فرمائے اور ان میں سے ایک یہ بھی کہ جو سستی کی وجہ سے نماز چھوڑ دے گا اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جائے گی اور دنیا میں اس سے مخلوق نفرت کرے گی اللہ ہمیں پاوندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے جواب درست دے دیا ہے اللہ تعالیٰ احسان جتلانے سے منع فرماتا ہے مگر خود اللہ پاک کیوں اپنے احسان بندے پر بیان فرماتا ہے اس کی تین جوابت بیان کیے گئے ہیں پہلا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا احسان جتانے یہ بندے کے دل میں شکر کا جذبہ پیدا کرتا ہے جبکہ بندے کا احسان جتانے اس میں فقیر کے دل میں صدمہ پیدا کرتا ہے دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ حقیقی محسین ہے اور بندہ مجازی محسین ہے اس کا احسان جتانہ حق ہے بندے کا احسان جتانہ باطل ہے اور جو تیسرا معنی بیان کیا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا احسان جتانہ بغیر غرص کے ہوتا ہے جبکہ بندے کا احسان جتانہ یہ سواب کی غرص سے ہوتا ہے بندے کا احسان جتانہ تو سواب کی غرص سے ہوتا ہے لیکن اللہ کا احسان بغیر غرص کے ہوتا ہے تو اس لیے یہ تین وجوہات علماء نے بیان کی جواب درست دے دیا ہے جناب اب احسان جتانا اگر بندہ یہ کام کرتا ہے یہ احسان جتانے والی بات کہنے سے صدقہ کیوں ضائع ہو جاتا ہے وہ لوگ جو صدقہ دے کر احسان بھی جتاتے ہیں ذرا غور سے سنیئے یہ عمل کتنا برا ہے صدقہ دینے کا مقصد فقیر کو راحت دینا اور اللہ پاکی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے احسان جتانے سے یہ دونوں چیزیں ختم ہو گئی اب وہ صرف یہ حقیر سا مال ہی رہ گیا اور یہ بات کہ صرف بات کرنے سے سواب کا ضائع ہو جانا تو کفر والی بات کہہ دینے سے تو ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے لہٰذا بات میں بڑی طاقت ہوتی ہے بڑی اہم بات ہے ناظرین صدقے کا مقصد کیا ہے ایک تو اللہ کی رضا ہے دوسرا جس کو دیرے اس کو راحت پہنچے اس کو کمفرٹیبل فیل کروائے اب صدقہ دے کر پہلے تو احسان جتا رہے ہیں جو اس کو راحت ملنی تھی وہ بھی چلی گئی وہ بچارہ حقیر بحسوس کر رہا ہے زلیل کر دیتے ہیں بعض لوگ تو اور جو اللہ کی رضا تھی وہ بھی چلی گئی تو پھر یہ صرف مال ہی بچ گیا تو یہ بہت بڑا شیطان کا وار ہے کہ جو لوگ صدقہ کرتے ہیں پھر احسان جتا کر وہ سب ضائع کر دیتے ہیں اللہ ہمیں اخلاص کی نعمت عطا فرمائے جواب درست دے دیا ہے جناب اب باری ہے کراچی والوں کی صلح رحمی کسے کہتے ہیں مفتی امجد علی عاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صلح رحمی کے معنی ہے رشتہ جوڑنا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا اور نیک سلوک کرنا ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ صلح رحمی واجب جبکہ قطعہ رحم یعنی رشتہ کاٹنا رشتہ توڑنا حرام ہے ساری امت کا اس پر اتفاق ہے صلح رحمی واجب ہے رشتہ داری کاٹنا یعنی قطع رحم کرنا یہ حرام ہے اللہ اس حرام کام سے ہمیں محفوظ فرمائے جواب درست دے دیا ہے کیا چیز آخرت کو بھولاتی ہے اور کیا چیز حق سے روکتی ہے کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو بندے سے آخرت کو بھولا دیتی ہیں اور حق کام سے اسے روکتی ہیں ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ورشتہ فرماتے ہیں کہ لمبی امیدیں آخرت کو بھولاتی ہیں اور خواہشات کا اتباع حق سے روکتا ہے جناب لمبی امیدیں آخرت کو بھولاتی ہیں اور خواہشات کو جو فالو کرتے ہیں خواہشات کے پیچھے زندگی گزار رہے ہوتے یہ حق سے روکتا ہے جناب درست دے دیا ہے یتیم کو کھانے پینے میں شامل کرنے کی کیا فضیلت ہے پیارک علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جو اپنے کھانے پینے میں یتیم کو شامل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس پر یقینی طور پر جنت واجب کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ ایسا گناہ کرے جو نہ قابل بخشش ہو کیا بات ہے اپنے کھانے میں اپنے دستر کھان میں یتیموں کو شامل رکھا کریں ہو سکے تو اپنے صدقہ خیرات یا اپنی چیارٹی آپ کرتے ہیں اس میں یتیموں کا کوئی پورشن رکھیں کیونکہ اتنی فضیلتیں یتیموں کے ساتھ خیر خواہی کی ہیں کہ سبحان اللہ اور اب تو ماشاءاللہ آپ کی ہماری دعوت اسلامی کا دپارٹمنٹ FGRF جو ہے وہ باقاعدہ یتیم خانہ جس کو مدنی ہوم کہہ رہے ہیں وہ بنانے جا رہا ہے ان قریب اس کی کنسٹرکشن بھی شروع ہو رہی ہے اور اس میں ان کے کھانے پینے کا رہنے کا ان کے لباس کا ان کی تعلیم کا انتظام ہوگا تو ہمیں موقع دے گی ہماری دعوت اسلامی کہ ہم بھی یتیموں کی کفالت میں اپنا کردار ادا کریں کیا خوبصورت حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو کسی یتیم کو اپنے کھانے پینے میں شامل کرے تو اللہ پاک اس کے لیے یقینی طور پر جنت لازم فرما دیتا ہے مگر یہ کہ کوئی ایسا گناہ کرے جو ناقابل بخشش ہو کوئی شرک کر لے یا اس طرح کی جو باتیں ہیں تو بہرحال اس قدر زبردست فضیلت ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جواب درست دے دیا ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام سے عمر میں کتنے چھوٹے تھے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکر ہے خیر بھی ہو رہا ہے یہ مہینہ ان کے مبارک ذکر سے منصوب ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے اکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں تقریباً دھائی برس چھوٹے تھے جواب درست دے دیا ہے جنا خوش خلقی کا ادنا اور آلہ درجہ کیا ہے افتیام انیاد خان نے امیر رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ خوش خلقی کا ادنا درجہ یہ ہے کہ کسی کے مالی جانی اور عزت کو عزت نہ دی جائے اور آلہ درجہ یہ ہے کہ برائی کا بدلہ بلائی سے دیا جائے یہ بہت آلہ درجہ ہے خدا جی سے نصیب کرے اسے خدا نصیب کرے اللہ ہمیں بھی خوش اخلاق بنا دے جواب درست دے دیا ہے جنا بینائی کی حفاظت کے لیے کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے ہم سب ہی چاہتے ہیں ہماری بینائی کی حفاظت رہے آئی سائٹ بہتر رہے بدقسمتی سے بعض اوقات تو ایسے واقعات بھی سننے کو ملتے ہیں کہ اچھانک آنکھیں چلی جاتی ہیں چلیں آج یہ وظیفہ لے لیں کہ بینائی سے حفاظت کے لیے کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے بینائی کی حفاظت کے لیے پانچوں نمازوں کے بعد یار نورو گیارہ مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں کے پورو پر دم کر کے آنکھوں پر پھیڑ لیجی پانچوں نمازوں کے بعد یہ جو اپنی انگلیوں کے جو پورے ہیں دس انگلیوں کے اس پر گیارہ بار یار نورو پڑھیں پھر دم کر کے پوروں کو آنکھوں پر لگا لیں تو انشاءاللہ کرم ہو جائے گا تو نماز بھی پابندی سے پڑھیں اور پھر یہ وظیفہ بھی کریں اللہ قریب ہماری آنکھوں کی بینائی کی حفاظت بھی فرمائے ان آنکھوں سے حرام دیکھنے سے بھی بچائے اور اللہ کرے یہ آنکھیں مکہ دیکھیں کعبہ دیکھیں مدینہ دیکھیں اور نبی پاک کا جلوہ دیکھیں تمنہ تو ہے نا اب جب تمنہ ان چیزوں کو دیکھنے کی ہے اتنی پاکیزہ چیزوں کو تو گندی چیزوں سے بری چیزوں سے اپنی آنکھوں کو بچائیں انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا جواب درست دے دیا ہے جناب یہاں تو کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے دونوں ٹیموں نے پورے پورے جواب دیئے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے وقت ہوا ہے یہاں حاضرین سے بھی کچھ سوال اور جواب کرتے ہیں حاضرین سے انشاءاللہ ہم نہیں سوال کریں گے اور ہمارے شیخ تریکت امیر حل سنت دامت برکات و منعالیہ حاضرین سے سوال کریں گے اور درست جواب دینے پر انشاءاللہ ہم تحائب دیں گے مدنی مذاکرے میں کیے گئے کچھ سوالات کی ریکارڈنگ ہم نے نکال لی ہے تو یوں سمجھئے کہ کچھ دیدار مرشد بھی ہو جائے گا ان کی آواز سننے کو بھی مل جائے گی اور پھر انشاءاللہ جوابات ہم یہاں موجود حاضرین سے لیں گے جی سوال سنائیں اصداللہ کس صحابی رسول کا لقب ہے جلے جلے بتائیے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ میرا نام عمر رضوان اتاری ہے میں ارنگی ٹاؤن سے آیا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دیکھتے ہیں کہ جواب کیا ہے امیر اللہ سنت کی بارگاہ سے ہی لیتے ہیں جواب جی جواب درست ہے انشاءاللہ انہیں ذہنی آزمائش کے سوال جواب پر مشتمل کتاب دلچسپ معلومات یہ انشاءاللہ تفہ میں دی جائے گی اچھا اس کتاب کے بارے میں بتاتا ہے تروں ناظرین کے ذہنی آزمائش کے بہت سارے سوال و جواب آپ سن رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں کا خیال بھی آتا ہوگا کہ سوال جواب ہمیں مل جائیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے سوال و جواب کتابی صورت میں شائع کریں تو اب تک آتے ہیں بھئے دو وولیم شائع ہوگئے ہیں دو وولیم شائع ہو چکے ہیں اور یہ جو حصہ دوم ہے دوسرا وولیم ہے یہ ایک سو ستر روپے میں مکتون دینا سے طلب کیا رہا سکتا ہے اچھے یہ میں گزارش کروں گا کہ سکول والے مدرسے والے ایون گھر کے اندر بھی آپ اس کتاب کو حاصل کر کے اس میں بہت سارے سوال بھی ہیں جواب بھی ہیں تو آپ اپنے گھر میں بھی ذہنی آزمائش کر سکتے ہیں مقابلے کر سکتے ہیں اور علم دین جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں ایک اور سوال لیتے ہیں بارگاہ میرے لسنت سے غوث پاک رحمت اللہ علیہ جس قصبے میں پیدا ہوئے اس کا نام بتائیے کون سا قصبہ تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کوفہ میں نہیں جناب غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی ہے چلیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان التاریت سہرائے تھر سے غوث پاک رحمت اللہ علیہ جیلان میں پیدا ہوئے چلیں بارگاہ میرے لسنت سے جواب لیتے ہیں جی جواب درست ہے پانیوں کا مجموع اور تسبیح شریف ماشاءاللہ چلیں جناب جواب درست ہو گیا ہے خادم النبی کس صحابی کو کہا جاتا ہے یہ بکلا میں سے بھی کوئی اگر جواب دینا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے خادم النبی نبی پاک کا خادم کس صحابی کو کہا آپ نے نام بھی بتائیں گے اپنا شعبہ بھی بتائیں گے دیکھیں جواب بھی ملتا ہے کہ نہیں خادم النبی سلام علیکم ورحمت سلام علیکم وبرکاتہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے بھی پیکٹس یہاں پہ سٹی کورٹ اور ہائے کورٹ کراچی میں ہے ماشاءاللہ اور میں سوال فل سے سننا چاہوں گا خادم النبی کس صحابی کو کہا جاتا ہے خادم النبی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ چلے جواب لیتے ہیں امیر علی سنت کی بارگاہ سے جواب درست ہے ماشاءاللہ ہمارا وکیل صاحب نے بھی صحیح جواب دے دیا ہے ماشاءاللہ انہیں توفہ پیش کریں انشاءاللہ متبرک پانیوں کا مجموعہ بھی دیں گے اور انشاءاللہ دلچسپ معلومات جو کتاب ہے وہ بھی انشاءاللہ انہیں پیش کی جائے گی ماشاءاللہ اور انشاءاللہ خجبوِ مدینہ بھی انشاءاللہ آتے رہا کریں حضرت آپ سب ویسے بھی آتے رہا کریں آپ کا مرکز ہے ماشاءاللہ ناظرین یہ سلسلہ اسی طرح آگے چل رہا ہے علم دین بھی سیکھ رہے ہیں برکتیں بھی لوٹ رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ہمارا سکور بڑھ میں کیا بتا رہا ہے جو حکمتوں کو ڈونڈ لے جگال اس شعور جراب دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کے دس دس نمبر ہیں آپ وہ سیگمنٹ شروع کریں گے جس پہ بڑے پیارے پیارے اشار سننے کو ملتے ہیں بلکہ آپ تو دیکھنے کو بھی ملتے ہیں آئیے شنو کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے عشق کے بول علم نور ہے علم نور ہے جناب کشمیر والوں معاف کیجے گا کراچی والوں سے سوال ہے یہ شمس و کمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و سمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم روا تمہارے لئے یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم روا تمہارے لئے جواب درست دے دیا ہے یہ شمس و کمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و سمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم روا تمہارے لئے یہ فیض دیئے وہ جود کیے کہ نام لئے زمانہ جئے یہ فیض دیئے وہ جود کیے کہ نام لئے زمانہ جئے جہاں نے لئے تمہارے دیئے یہ اکرمیاں تمہارے لئے جہاں نے لئے تمہارے دیئے یہ اکرمیاں تمہارے لئے جواب درست دے دیا ہے یہ فیض دیئے وہ جھوٹ کیئے کہ نام لیئے زمانہ جئے یہ فیض دیئے وہ جھوٹ کیئے کہ نام لیئے زمانہ جئے جہانے لیئے تمہارے دیئے جہانے لیئے تمہارے دیئے یہ اکرامی آیا ہے تمہارے دیئے ہے وجوے تخلی کے کائن سبحان اللہ جناب رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا جواب درست دے دیا ہے حضور ان کے خلافے عدب تھی بیتابی حضور ان کے خلافے عدب تھی بیتابی میری امید تجھے آرمیدہ ہونا تھا جواب درست دے دیا ہے آباد اسے فرما وی راہ دل نوری آباد اسے فرما وی راہ دل نوری جلوے تیرے بس جائیں آباد ہو وی راہ نا جلوے تیرے بس جائیں آباد ہو وی راہ نا جواب درست دے دیا ہے آباد اسے فرما وی راہ دل نوری آباد اسے فرما وی راہ دل نوری جلوے تیرے بس جائیں آباد ہو وی راہ نا جلوے تیرے بس جائیں آباد ہو وی راہ نا سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری تاہشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تاہشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ جواب درست دے دیا ہے آباد اب باری ہے ناظرین شیر پہچاننا ہے تصویروں کے ذریعے اب کراچی والوں کو کچھ پکچرز دکھائی جائیں گی اور اس پر ڈھوڑنا ہوگا کہ یہ شیر کونسا ہے جی کعبہ بھی ہے اور تربت اتھر بھی ہے آفتاب بھی ہے اور کمر بھی ہے چلے اشارہ تو میں نے دے دیا ہے آفتاب کمر کعبہ اور تربت کعبہ دلہن ہے تربت اتھر نہیں دلہن یہ رش کے آفتاب ہے وہ غیرت کمر کی واہ 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 کعبہ دلہن ہے تربت اتھر نہیں دلہن یہ رش کے آفتاب ہے وہ غیرت کمر کی ہے جواب درست دے دیا ہے اب تصویر دکھائی جائے گی حافظ آباد والوں کو جی ارے واہ سبحان اللہ آنکھیں کچھ بند ہیں اور مدینہ بھی ہے اور کچھ لب بھی بتا رہے ہیں اور آنکھیں بھی بتا رہی ہیں اور مدینہ بھی ہے کچھ غور کیجئے ایک میں آنکھیں بند ہیں تو لب کھلے ہوئے ہیں اور مدینہ بھی ہے پاک در بھی ہے بہت سارے میں نے اشارے دے دی ہیں جلدی کریں اللہ بند ہے اور دل میں ہاں جلوے بڑے ہوئے اللہ رہی جگر تریا گاہی راز اللہ لب وہاں ہے آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جولی ہے وقت ختم ہو گیا ہے اب باری یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں سے کسی کی ہے دیکھیں کون صحیح جواب دیتا ہے لب وہاں ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جولی ہے کتنے مزے کی بھیگ تیرے پاک در کی ہے لب وہاں ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جولی ہے ایک سیکنڈ کا فرق آپ کا رہ گیا پہلے وہ سنا دیتے تو آپ پہنچ جاتے انہوں نے جواب درست دے دیا انہوں نے توفہ پیش کر دیجئے لب وہاں ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جولی ہے لب وہاں ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جولی ہے کتنے مزے کی بھیگ تیرے پاک در کی ہے اب شیر سننا نہیں ہے صرف دیکھنا ہے ناتخواہ اسلام بھائی کا ایک ویڈیو کلپ دکھائیں گے پہچاننا ہوگا آپ کو یہ کلام کا شیر کونسا ہے زیزنا آپ جی جناب دوبارہ دیکھیں گے یا جواب دیں گے ایک بار اور دکھائیے یہ تو آسان ہے جسے جناب بتائیے حالانکہ مجھے یہ کلام میں نے پہلی بار دیکھا ہے لیکن میں تو جیسا لگتا ہے کہ صحیح پہنچ گیا ہوں لیکن یہ پہنچیں کہ نہیں جناب یہاں والے تو جواب نہیں دے پا رہے ہیں ہمارے مہمان ہیں کچھ پہ پہنچیں جی دیکھیں مہمانوں میں سے کوئی پہنچیں ہیں جامعہ والوں کو بھی اجازت ہے جواب دینے کی اور اگر جامعہ کے نگران ہو تو کوئی بھی جواب دے دیں اپنا غم یا شہے انبیاء دیجی اور کچھ نہ خدا کی قسم دیجی اس کلام کا شیر کلام تو صحیح ہے لیکن شیر بتانا ہے مجھ کو آقا مدینہ بولا لیجی اور مہمان اپنا بنا لیجی آئیے دیکھتے ہیں اسد بھائی کا جواب درست ہے کہ نہیں ہے مجھ کو آقا مدینہ بولا لیجی اور مہمان اپنا بنا لیجی در پہ بولوا کے جلوہ دکھا دیجی در پہ بولوا کے جلوہ دکھا دیجی میرا سینم مدینہ بنا دیجی میرا سینم مدینہ بنا دیجی چلے جناب جامعہ کے طلبانے تو نہیں لیکن نگران نے صحیح جواب دے دیا ہے انہیں توفہ پیش کریں گے انشاءاللہ چلے جناب اب چلتے ہیں ہم حافظ آباد والوں کی طرف ان کے پاس موقع ہے مقابلے میں واپس آنے کا دکھائیے یہ شیئر کانسا ہے موسیقی 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 بہت مشکل ہے دوبارہ دیکھنا چاہیں گے دوبارہ دیکھائیے دوبارہ دیکھائیے دوبارہ دیکھائیے جائے جناب کچھ کچھ سمجھ آ رہے ہیں میں پہنچ گیا تم ہی حاکی میں برایا تم ہی قاسی میں عطایا تم ہی دافع بلایا تم ہی شافع اتایا کوئی تم سا کون آیا مجھے بھی یہی لگ رہا تھا یا تو ہم دونوں ساتھ مل کے غلطی کر رہے ہیں یا دونوں کا جواب درست ہو جائے گا آئیے دیکھتے ہیں تم ہی حاکی میں برایا تم ہی قاسی میں عطایا تم ہی حاکی میں برایا تم ہی قاسی میں عطایا تم ہی دافع بلایا تم ہی شافع خطایا تم ہی دافع بلایا تم ہی شافع خطایا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا سبحان اللہ جناب ہمارے حافظہ باد والوں نے جواب درست دے دیا ہے مقابلہ پھر برابر ہو گیا جناب چلتے ہیں یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی طرف جناب بہت خوبصورت یہ کلام ہے اسی کلام کا ایک شعر آپ سے سن لیتے ہیں یہی بولے صدرہ والے یہ شعر سنائیے یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا جواب درست دے دیا ہے جناب دلچسپ معلومات حصہ اول یہ نہیں تفعہ میں دی جاری ہے ماشاءاللہ چلے جناب یہ کتاب بھی تفعہ میں دے ایک اور شعر سنتے ہیں ہاں آنکھ عطا کیجیے اس میں زیا دی جئے آنکھ عطا کیجیے اس میں زیا دی جئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ محمد آقر اتاری عرص کر رہا ہوں آنکھ عطا کیجیے اس میں زیا دی جئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درو جواب درست دے دیا ہے جناب ماشاءاللہ مقت وطن مدینہ کی بہت پیاری کتاب خلفہ راشدین یہ کتاب انشاءاللہ انہیں توفہ میں پیش کی جائے گی ناظرین اس سے پہلے کہ سکور بورڈ کی طرف چلیں ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں انشاءاللہ سلسلہ ذہنی آزمائش پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے الحمدللہ جس انٹرسٹنگ وی میں دعوت اسلامی لوگوں کے عقیدوں کی اصلاح کر رہی ہے یہ اپنی مثال آپ ہیں الحمدللہ ذہنی آزمائش سیزن تھرٹین کا ون آف دا امیزنگ سیگمنٹ جس کو دیکھ کر بہت دلی خوشی ہوتی ہے وہ قرآنی عقائد ہے جس سے نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے عقیدوں کی اصلاح ہو رہی ہے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے جی بلکل ایسا ہی ہے اور قرآنی آقائد سیگمنٹ میرا بھی یوں سمجھیں اب تک کہ ذہنی آزمائش کے سیگمنٹ میں بڑا فیورٹ ہے بہت ساری کنفیوجنز ہوتی ہیں یا پھیلائی جاتی ہیں قرآن اور حدیث کے ذریعے الحمدللہ ان آقائد کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور ینگسٹر دیکھتے ہیں اس پروگرام کو بچے دیکھتے ہیں تو امید ہے ہماری آنے والی نسلوں کی بھی ایک زبردست اس حوالے سے ٹریننگ ہو رہی ہے وہ سیگمنٹ آنے والا ہے مگر اس سے پہلے ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جس کو بھی بہت پسند کیا جاتا ہے مختلف زبانوں میں ہم سیگمنٹ کرتے ہیں اور اس کا نام ہے امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ ماشاءاللہ امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ میں آج انشاءاللہ ہم چونکہ حافظ آباد کی ٹیم ہمارے پاس آئیوئی ہے مہمانیں ہمارے ان کی بھی دل جوئی کی نیت کر لیتے ہیں اور دنیا بھر میں بڑی تعداد میں پنجابی بولنے والے آشکانے رسول رہتے ہیں تو پنجابی زبان میں آج انشاءاللہ ہاتھ ملان دیاں سنتات آداب انشاءاللہ ہاتھ ملانے کی سنت اور آداب کے بارے میں جانیں گے پیارے پیارے اسلامی پراؤ امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ وچ ساڑے سونے تے پیارے آخری نبی جناب محمد عربی صل اللہ علیہ وسلم دے او امتی جڑے دنیا تے کسے بھی تھا تے کسے بھی ملک وچ رہن دیا ہویا پنجابی زبان بول دے تے سمجھنے نے انہا دے دلانو خوش کرن دی نیت نال پنجابی زبان وچ ہاتھ ملان دیاں سنتاں تے آداب بیان کرن دی کوشش کرن گا جے کوئی غلطی ہو جائے تے معاف کر دینا دو مسلمان دا مل دیا ہویا سلام کر کے دونو ہی ہتھا نال دعا سلام کرنا یعنی ہتھ ملانا اے سنت ہے وق ہون لگیا سلام کرو تے ہتھ وی ملا سک دےو ساڑے سونے تے آخری نبی صل اللہ علیہ وسلم فرمائن دے نے جدو دو مسلمان مل دے نے تے ہتھ ملان دے نے تے ایک دوسرے دی خیر خیریت پچھ دے نے تے اللہ پاک انہا دعا وچ سو رحمتہ پیج دا ہے جدے بچو ٹرینوے رحمتہ ٹرینوے رحمتہ خوشی نال دلوں ملن والے تے چنگے طریقے نال اپنے پرادی خیر خیریت پچھڑ والے واسطے ہون دیا نے جدو دو بیلی ایک دوجہ نال مل دے نے تے ہتھ ملان دے نے تے ساڑھے سونے تے آخری نبی صل اللہ علیہ وسلم تے درود پاک پڑھ دے نے تے انہا دعا دے وقت ہون تو پہلے پہلے دعا دے اگلے پچھلے گناہ بخشے جان دے نے ہتھ ملان ویلے دروش شریف پڑھ کے ہو سکے تے اے دعاوی پڑھ لیو یا غفر اللہ لنا و لکم یعنی اللہ پاک ساڑی تے توڑی بخشش فرماوے دو مسلمان ہتھ ملان ویلے جڑی دعا منگن گے انشاءاللہ پوری ہوئے گی وقت ہون تو پہلے پہلے دعا دی انشاءاللہ بخشش بھی ہو جاوے گی ایک دوجہ نال ہتھ ملان نال دشمنی دور ہو جان دی ہے جنہی وار ملاقات ہوئے ہر وار ہتھ ملا سک دے ہو دو پاسیوں ایک ایک ہتھ ملانا سنت نہیں سلام ہتھا نال کرنا سنت ہے کچھ لوگ صرف انگلیاں ہی آپس وچھ ملان دے نے اے وی سنت نہیں مسافہ کر دیاں یعنی ہتھ ملان لگیاں سنت اے وے کہ ہتھ وچھ رمال یا ہور کچھ نہ ہوئے دونوں ہی ہتھا دیاں تلیاں ہونتے ہتھ تلی نال تلی ملنے ہی چاہیے دیئے اللہ پاک سانو ساریاں نو عمل کرنتے سک کے دوجیاں نو سخان دی توفیق دوے آمین بجاہن نبیر امین صلی اللہ علیہ وسلم اب مدری مقصد بھی دورا لیتے ہیں میں نو اپنی تے ساری دنیا دے لوکہ دی اصلاح دی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم ایسا پیارا کلام ہے جس میں یوں سمجھئے کہ ہم سب کو یہ آفر ہے کس کس نے مدینہ جانا ہے سب نے جانا ہے نا تو کر لو تیاریاں چلے جناب جس نے مدینہ جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینہ جانا ہے کر لو تیاریاں بیڑا مدینہ والا لیندہ پہ اتاریاں بیڑا مدینہ والا لیندہ پہ اتاریاں حاجیاں نے اٹھ سویرے بیٹھے روزے دے نیڑے روزے دے نیڑے رو رو کے سونے اکے ارزاں گوزاریاں رو رو کے سونے اکے ارزاں گوزاریاں جس نے مدینہ جانا ہے کر لو تیاریاں حاجیاں نے جمعی جالی جالیوں کرما والی حاجیاں نے جمعی جالی جالیوں کرما والی لکھ پہرے داراں پا میں چھڑیاں نے ماریا لکھ پہرے داراں پا میں چھڑیاں نے ماریا جس نے مدینہ جانا ہے کر لو تیاریاں آقا بے دے گھرد گھمی ہے روزے دی جالی چھڑیاں آقا بے دے گھرد گھمی ہے روزے دی جالی چھڑیاں تک تائیے جنزت دیاں نال کے آریاں چھڑیاں جس نے مدینہ جاناں کر لو تیاریاں ہاں ربنا حبیب روتے سبزا تبیب روتے ہاں ربنا حبیب روتے سبزا تبیب روتے ہنیا مدینہ جاناں ہاں دور بیماریاں اللہ ہنیا مدینہ جا کے دور بیماریاں جس نے مدینہ جاناں مدینہ جاناں کر لو تیاریاں مدینہ جاناں شاناں او دن بھی آوے سونے سن کول بلاوے شاناں او دن بھی آوے شاناں او دن بھی آوے شاناں او دن بھی آوے شاناں سن کول بلاوے رل مل کے بے گھڑ روزہاں اے سیاں ساریاں تل مل کے بے گھڑ روزہاں اے سیاں ساریاں جس نے مدینہ جاناں کر لو تیاریاں بیڑا مدینے والا لیندہ بیتاریاں بیڑا مدینے والا لیندہ بیتاریاں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ ضرور مدینہ جائیں گے انشاءاللہ پنجابی زبان میں مدری پھول بھی ہوئے نار شریف بھی ہوئی آئیے دیکھتے ہیں ہمارا سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے جہالتوں کی ظلمتیں مٹائیں گے یہ ظلم ہے مٹائیں گے 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 یہ بھی اس کے واقعات جناب کئی واقعات ہیں حضرت سلمان علیہ السلام نے تین میل دور سے چھوٹی کی آواز سن لی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو یہ بتا دیتے تھے کہ انہوں نے کیا کھایا ہے اور کیا گھر میں بچا رکھا ہے اور یہ دونوں واقعات قرآن مجید میں موجود ہیں اور نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں موجود ہوتے ہوئے جنگ موتا کا حال بیان صحابہ اکرام کے سامنے فرمایا یہ بھی علم غیب ہے واقعات تو ناظرین بہت سارے ہیں ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے میں اپنے رب کو دیکھا میں نے اپنے رب کو دیکھا اور اللہ پاک کا دیدار ہی تمام عالم کا سب سے بڑا غیب ہے اللہ کریم کا دیدار اور دنیا میں کسی اور نے نہیں کیا یہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا اور سبحان اللہ بلیلی کے تاجدار سیدی آلہ حضرت کہتے ہیں نا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا آقا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ و دروت اللہ کریم ہمیں صحیح طریقے سے قرآن و حدیث کے مطابق اپنے عقائد کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے جناب یہ سیگمنٹ ہمارا کمپلیٹ ہوا اس سے پہلے کہ ہم سکور بورڈ کی طرف چلے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ مجلس جامیت المدینہ بوئیز کے پوری دنیا میں جو ماشاءاللہ جامیت المدینہ چل رہے ہیں اس کے نگران موجود ہیں اور بھی بہت سارے شعبہ جات ہمارے اسد بھائی کے پاس ہیں پہلے تو میں اسد بھائی آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آج آپ صرف خود نہیں بلکہ بڑے اہم علماء اکرام کو اور بڑے میں جانتا ہوں ان کی مصروفیات اور ان کی جو ذمہ داریاں ہیں ناظرین آلموسٹ چلیں نیسے پوچھ لیتے ہیں کتنے جامیت المدینہ ہیں اسد بھائی ہمارے بلک اور بیرون ملک میں ملا کے جامیت المدینہ فور بوئیز جانیا بھر میں جامیت المدینہ ہیں الحمدللہ یہ ایک ہزار ایک سو بائس ماشاءاللہ جارہ سو بائز اور گلز دونوں ہیں اچھا ملا کر ہیں ماشاءاللہ سینکڑوں جامیت المدینہ کو رن کرنے والی جو ہماری بوڈی ہے جو مجلس ہے آج اس کے بہت اہم اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ میں سب کو مرحبہ کہتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں ایک اور شکریہ مجھے کرنا تھا چلیں وہ لائیوی کر دیتا ہوں کہ جامیت المدینہ کی مجلس کا ذہنی آزمائش کے فروغ میں ذہنی آزمائش کے سپورٹ میں بڑا شاندار کردار ہے کیونکہ آلموسٹ آپ دیکھتے ہوں گے ناظرین کے زب سے ہم ذہنی آزمائش لے کے چل رہے ہیں اس پہ بڑی تعداد میں جامیت المدینہ کے سٹوڈنٹس ہی ہوتے ہیں اور اس کے بعد اور جیسے آج ماشاءاللہ ہمارے کورٹ سے اسلامی بھائی آئے تو اور لوگ آتے ہیں لیکن بڑی جو مجورٹی ہوتی ہے جامیت المدینہ کے سٹوڈنٹس کی ہوتی ہے اور ان کی ذہنت ہمارے سامنے ہوتی ہے تو مجلس جامیت المدینہ کا ہمارے ساتھ یہ ضرور تعاون ہوتا ہے کہ ان کو کوئی چھٹی چاہیے ہو ظاہر ان کو ٹریول کرنا ہوتا ہے تو یہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور الحمدللہ مجھے امید ہے کہ ہمارے اس پروگرام کی برکت سے مجلس جامیت المدینہ کو یہ بینفٹ ہوتا ہوگا کہ دنیا بھر کے عاشقان رسول کے دلوں میں علم دین سیکھنے کی برکتیں ملیں تو کیا فرمائیں گے اسد بھائی میں چاہوں گا کہ کچھ ذہنی آزمائش کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور پھر مزید دنیا بھر کے ناظرین کو دعوت دیں کہ وہ بھی اگر بچوں کو ایسا علم سکھانا چاہتے ہیں کتنی باتیں یہاں سے سیکھنے کو ملتی ہیں تو وہ کیسے مجلس جامیت المدینہ سے رابطہ کر کے اپنے بچوں کو داخلہ دلا سکتے ہیں ذہنی آزمائش کے حوالے سے جو آپ نے ذکر فرمایا تو اس کے جامیت المدینہ پر بھی الحمدللہ اثرات ہیں اور دیگر ہمارے عاشقان رسول وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جامیت المدینہ میں بھی ذہنی آزمائش کے ذریعے ایک تحریک پیدا ہوتی ہے علم دین کی طرف مزید رغبت پیدا ہوتی ہے طلبہ اکرام کا مطالعہ بڑھتا ہے اور یہ بھی جن جن شہروں کی ٹیمیں ہمارے پاس یہاں آتی ہیں تو خاص طور پر ان شہروں میں جامیت المدینہ میں بھی اور اس کے علاوہ شہر کے دیگر جو عاشقان رسول ہیں ان کا بھی باقاعدہ ذوک و شوق نظر آتا ہے ذہنی آزمائش میں شرکت کا تو یوں علم دین عام کرنے کا ایک زبردست ذریعہ ہے ذہنی آزمائش اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سارے ٹیم کو مدینی چینل کو مزید برکت ہے اچھا ہماری ٹیم کی بات کریں تو ہماری ٹیم میں جتنے بھی یوں سمجھنے کے یا مفتش ہیں یا سوال بنانے والے ہیں یا پیچھے کام کرنے والی جو بھی جو علمی کام کرنے والی ٹیم ہیں وہ بھی جامیت المدینہ سے فارغی ہیں یعنی ذہنی آزمائش دوسرے دور میں کہہ سکتے ہیں کہ جامیت المدینہ کا ہی پروگرام ہے تو یہ ماشاءاللہ پوری پروڈکٹ ہی الحمدللہ جامیت المدینہ کی ہے یہاں بھی اس وقت بھی جو ساتھ اسلام بھائی چل رہے ہیں جی ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے آمین تو جامیت المدینہ الحمدللہ اس وقت جو دنیا بھر میں چل رہے ہیں پاکستان کے علاوہ تو مختلف زبانوں میں بھی جامیت المدینہ الحمدللہ ہیں پاکستان میں بھی دو تین انداز سے ہمارا یہ سسٹم چل رہا ہے ایک تو خاص طور پر کراچی کے حوالے سے اگر ارز کروں تو کراچی میں مارکیٹ گیارہ بارہ کے بعد اوپن ہوتی ہے تو ہمارا وہ تاجر طبقہ جو مارکیٹ میں جانے آنے والا ہے تو ان کے لیے ہم نے فرس ٹائم مارکیٹ اوپن ہونے سے پہلے ہی کراسز کا سلسلہ کیا ہوا ہے کہ وہ پہلے پڑھنے کے لیے آئیں اس کے بعد جو اپنا کام کاج کرتے ہیں وہ کام کاج کرنے کی طرف جائیں اس کے علاوہ جو عام طلبہ کرام مختلف شہروں سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آٹھ سے ایک یہ کراسز کا سلسلہ ہے پھر اسی طرح رات میں بھی درس نامی کا سلسلہ ہے جو دن میں اپنا کام کاج کرتے ہیں لیکن شوک ہے علمی دین حاصل کرنے کا ایک جملہ پہلے مختلف جگہوں پر بولنے میں اور سننے میں آتا تھا کہ میری پڑھنے کی عمر نہیں رہی تو دعوت اسلامی اس طرح کا سسٹم لے کر چل رہی ہے کہ اب میرے خیال ہے یہ جملہ غلط ہوگا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میری سیکھنے کی عمر نہیں رہی اور ہم نے تو اس کو ثابت بھی کر دیا یعنی ساتھ ساتھ ستر ستر سال کے سٹوڈنٹ جو ہیں جی ہاں سٹوڈنٹ جامیت المدیرہ میں پڑھ رہے اور درس نامی سے فارق بھی ہوئے ماشاءاللہ اس میں ایک تو ہے کہ اپنا کام دندہ بھی ساتھ کریں ساتھ درس نامی بھی کریں اس کے مواقع بھی ہیں اور صبح پڑھنا چاہتے ہیں صبح پڑھیں دوپیر پڑھنا چاہتے ہیں دوپیر پڑھیں رات کی کلاسز بھی ہیں اس میں بھی پڑھا جا سکتا ہے اور فیضان آن لین اکیڈمی کے ذریعے تو دن رات کسی بھی وقت دنیا میں کہیں بھی ہیں تو آپ گھر بیٹھے علمی دن حاصل کر سکتے ہیں کیا بات ہے فنگر ٹپس پر دعوت اسلامی نے علم دین ہم تک پہنچا دیا ہے آپ کا جو ٹائم آپ کے پاس آویلیبل ہے جس طریقے سے آپ پڑھنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ یہ علماء پڑھانے کے لئے تیار ہیں اب پھر ہمارا ذہن کتنا بنتا ہے یہ دیکھنا ہے بہت شکریہ ادا کریں گے کوئی اور پیغام بھی دینا چاہیں گے صدبہ یا ہمارے ناظرین کو میرے احل سنت کی ایک خواہش ہے وقتاً وقتاً مدنی چینل کے ذریعے ناظرین کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے میرے احل سنت فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ ہر گھر میں کم از کم ایک عالم ہونا چاہیے واہ واہ سبحان اللہ ذہنی آزمائش کے ذریعے یہاں کے حاضرین مدنی چینل کے جملہ ناظرین کو یہی گزارش پیش کروں گا کہ ہر گھر میں کم از کم ایک عالم ہونا چاہیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جامیت المدینہ کی ویب سائٹ پر بھی رابطے کی صورت ہو سکتی ہے اور اس میں ہمارا تو بھی جو داخلوں کا سلسلہ چل رہا ہے تو داخلہ بھی الگ سے کسی برانچ میں جانے کی حاجت نہیں ہے وہیں ویب سائٹ پر داخلہ فارم فل کر کے آپ سبمیٹ کر دیں گے مجلس خود رابطہ کر لیں جامیت المدینہ کی ویب سائٹ اگر آپ میں سے کوئی مجھے بیان کر دیں تو اچھا ہو جائے گا اگر جامیت المدینہ کی ویب سائٹ کے ہمیں بیان کریں ہمیں تھوڑی در میں انشاءاللہ سکرین پر لگا دیتے ہیں کہ فیضان آن لائن اکیڈمی کا تو ابھی لگا ہوا تھا آن لائن پڑھنے والوں کے لئے الگ ہے اور اگر جامیت المدینہ کے ویب سائٹ پر جا کر اپنا داخلہ لینا چاہتے ہیں معلومات لینا چاہتے ہیں آپ کے گھر کے قریب کون سا جامیت المدینہ ہے تو انشاءاللہ ویب سائٹ کا ایڈرس یہ فیضان آن لائن کا تو آگے ہے جامیت المدینہ کا تھوڑی در میں ہم لگواتے ہیں انشاءاللہ جناب بہت شکریہ مجلس کا آپ آئے ہماری بہت حوصلہ افضائی ہوئی ایک بار پھر آپ کا شکریہ اور انشاءاللہ اس سلسلے کو لے کر آگے اسی طرح چلتے رہیں گے جناب آئیے دیکھتے ہیں ہمارا سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے جناب دونوں طرف بائیس بائیس نمبر ہیں اگلا سیگمنٹ بڑا پیارا ہے جس میں الحمدللہ ہمیں ایک مدنی گلدستہ دیکھنا ہوتا ہے اور غور سے دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ اسی سے سوال ہونے ہیں یہاں موجود حاضرین بھی دیکھیں ناظرین اپنے گھروں میں دیکھیں آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ جناب آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ میں آج کیا ہے اور کون سی ٹاپک پر بات ہو رہی ہے امیری سنت کی پارکاہ میں عرض ہے کہ با حیاء بننے کا نسخہ ارشاد فرما دیجئے حیاء تو ہر فرد میں ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ کچھ تو کچھ آیا ہوتی ہے یعنی یہاں تک کہ کوئی بھی ہو غیر مسلم بھی ہو مثال کہ کپڑے پہنے ہیں غیر مسلم بھی پہنتا ہی ہے نا کیوں پہنتا ہے حیاء ہے جب ہی تو جیسی حیاء ہو جیسی قوالیٹی کیٹیگری لیکن کچھ تو کچھ ہے نا حیاء سب میں ہوتی ہے لیکن مسلمان کی حیاء جو ہے نا اس کی اپنی شان ہوتی ہے سیجنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی ان کی حیاء کا تو کیا کہنا کہ یہ تو جناب وہ کپڑے چار دن بند جب ہوتے تھے سارے دروازے ہیں کمرے میں تب بھی کپڑے تبدیل کرتے ہیں سمٹ جاتے تھے سکڑ جاتے تھے حیاء کے مارے یہ ان کی حیاء تھی ہم اپنی حیاء کو بھی چیک کریں گے کس طرح کی ہے ابھی تو بلکل شریف بن کر حیاء کے ساتھ ہی بیٹے میں موقع موقع ہماری حیاء کا کیا حال ہوتا ہے حیاء جتنی بھی اچھی ہے ہم کو مطلب یہ افسوس ہے کہ ہماری ایک تعداد ہے جن کو جہاں حیاء کرنی ہوا نہیں کرتے جہاں نہیں کرنی ہوا کرتے کہاں حیاء کرنی ہے جہاں گناہ ہوتے ہیں وہاں حیاء کرنی ہے بے پردگی میں حیاء کرنی ہے بدنگاہی کرتے ہیں وہ حیاء کرنی ہے کہ میں بدنگاہی کر رہا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میرا بنے گا کیا یہ ذہن بنے آدمی کا حیاء کرے اللہ اپنے رب سے اور سب سے زیادہ حیاء کا حق یہی ہے کہ ہم اللہ سے حیاء کریں مگر جو ہمارا حال ہے ہر گناہ حیاء کا مطالبہ کر رہا ہے کہ میری وجہ سے ہٹی جاؤ تو گناہ مت کرو تو یہاں حیاء ہم نہیں کرتے جہاں حیاء کا موقع ہے اور نعوذ باللہ نے کہاں بس بعض وہاں نیکی کا کام آتا ہے وہاں شرم آتی ہے داڑی رکھو شرم آتی ہے امام آبان تو نیوار شرم آتی ہے ظلفے رکھو شرم آتی ہے اچھا بھائی عرب آج تو نیکی کے دعوت آپ دینا وہ شرم آتی ہے جہاں نیک کام کی بات آتی ہے وہاں اپنے واتی ہے شرم اور جہاں نعوذ باللہ گناہ ہے جہاں شرم کر رہی چاہیے وہاں شرم نہیں آتی تو یہ اپنا ذہن بنائی ہے اور اس کے لئے رسالہ باہیا نوجوان ایک بہترین رسالہ مکتب دل مدینہ کا منفرد رسالہ اس میں مطلب جانے کے حیاء کے تعلق سے ایک جگہ پر جو مواد بیان کیا گیا ہے اس شاید کم رسالوں میں اس آپ کو ملے گا سکسٹی فور پیجز سلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد جناب دونوں ٹیموں نے امید ہے بہت غور سے دیکھا ہوگا یہ مدری گلدستہ پانچ نمبر کے دو دو سوال ہوں گے یعنی پہلا سوال تین نمبر کا اور دوسرا دو نمبر کا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی کی حیاء کا تذکرہ کس کتاب سے لیا گیا مکمل حوالہ بیان کریں کتاب کا نام بھی ہونا چاہیے جلد بھی اور صفحہ نمبر بھی آپ بائیک کو بالکل آن ہی رہنے دے بس کتاب کا نام ہے ہلیت الاولیہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو انتیس نہیں جناب جلد نمبر ایک تھی ہلیت الاولیہ بھی ٹھیک ہے صفحہ نمبر چورانوے آپ کو تین نہیں دو نمبر اس میں دیے جائیں گے اب باری حافظہ باد والوں کی ہے امیر علیہ السلط نے ایک رسالہ پڑھنے کی ترغیب دلائی اس رسالے کا نام بھی بتائیں اور اس کے صفحات بھی بتائیں اس رسالے کا نام ہے با حیاء نوجوان اور اس کے سکسٹی فور پیجز سکسٹی فور پیجز ہیں جواب درست دے دیا ہے جناب بتائیے سائل نے امیر علیہ السلط سے کیا سوال کیا تھا سوال یہ تھا کہ با حیاء کس طرح بنے اور اپنے در حیاء کو کس طریقے سے پیدا کہہ رہے ہیں با حیاء بننے کا نسخہ ارشاد فرما دیجئے جواب آپ کا درست مان رہے ہیں جواب درست دے دیا ہے جناب اس مدنی گلدستے کا موضوع کیا تھا با حیاء کیسے بنے با حیاء کیسے بنے جواب یہ بھی درست دے دیا ہے جناب یہاں مولود اسلام پر بتائیں اس گلدستے میں ایک تاریخ بھی آئی تھی وہ تاریخ بتائیں میرا نام اسد احسان اتاری ہے میرا تعلق تھارو شاہ ڈسٹرک نوشور و فروز سے ہے پانچ رجب المرجب چودہ سو اکتالیس سنہ ہجری اور پانچ انتیس فروری دوزار بیس جی بھئی کیا کہتے ہیں سب صحیح ہے کیا باتیں جناب وکیل صاحب بڑے مضبوط ہیں جواب درست دے دیا ہے بھئی ماشاءاللہ انشاءاللہ انہیں جو ہر ہفتے ہم بکس پڑھنے کی ترقیب دیتے ہیں سلسلے میں تو دو کتابیں انشاءاللہ نماز کا طریقہ اور آلہ حضرت سے سوال جواب یہ دونوں انشاءاللہ انہیں دوسرے میں پیش کی جائے ہیں بکس آف دا ویک جس کا اعلان ہو چکا ہے اور ان دونوں کتابوں میں جو لینے والے ہیں ان کے لئے انشاءاللہ قرآن دازی بھی ہونی ہے گرینڈ پرائز بھی ہے اس میں تو اس کی بھی تیاری کریں اور جلدی سے اگر یہ کتابیں نہیں خریدی تو خرید لیں آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے جناب چھبیس نمبر ہیں کراچی کے ستائیس نمبر ہیں حافظ آباد کے وقت ہوا ہے آپ کچھ بریک لینے کا انشاءاللہ ناچ شریف سنیں گے نیک آمال کا جائزہ بھی ہوگا اور اس کے بعد آخری تین سیگمنٹ میں فیصلہ کریں گے کہ کون سی ٹیم آگے جا رہی ہے جی جناب آئیے دونوں ٹیم آگے آجائیں اپنے نیک آمال کے رسالے نکال لیجئے جائزہ لیا جائے گا یا موبائل اپلیکیشن کے ذریعے کر لیجئے صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اے عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین آئیے آج کے فکر آج کے نیک آمال کا جائزہ لیتے ہیں اچھی اچھی نیتیں کی پانچھوں نمازیں بات جماعت ادا کی ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی رات میں سور ملک پڑھی یا سن لی ہر نماز کے بعد آیت القرصی تسبیح فاطمہ سور اخلاص پڑھی کنزل ایمان سے تین آیات یا سراط الجنان سے دو صفحات ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سن لیے شجرے کے عورات پڑھے تین سو تیرہ بار دروش شریف پڑھے آنکھوں کو گناہوں سے بچایا کانوں کو گناہوں سے بچایا فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں بارہ مٹ مکتبت المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی اعظان و اقامت کا جواب دیا غصے کا علاج کیا رسالہ نیک عامال کے ذریعے اپنا جائزہ لیا اپنے نگران کی اطاعت کی آپ اور جی کہہ کر بات کی اسلامی بھائیوں کے مدرسط المدینہ میں پڑھا یا پڑھایا عشاء کی جماعت سے دو گھنٹے میں گھر پہنچ گئے دو گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے فجر کیلئے جگایا دوسروں کے گھروں میں جھاکنے سے بچے گھر درس ہوا مسجد درس دیا یا سنا سنت کے مطابق لباس پہنا ظلفیں رکھیں ظلفوں کی سنت پر عمل ہے ایک مشداری ہے گناہ ہونے کی صورت میں فوراں توبہ کی سنت کے مطابق کھانا کھایا مسلمانوں کو سلام کیا کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا زہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی تحجد یا صلاة اللیل پڑھیں عوابین یا اشراک وچاشت پڑھیں عصری یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھیں بارہ دینی کاموں میں سے کسی ایک دینی کام کی ترقیب دلائی دوسروں سے مانگ کر چیزیں تو استعمال نہیں کی جھوٹ غیبت اور چغلی سے بچے کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا ذاتی دوستی تو نہیں کی وقت پر کرز ادا کیا آجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے صفائی اور صلیقے کا خیال رکھا مسلمانوں کی عیوب کی پردہ پوشی کی تفسیر سننے سنانے کی حلقے میں شرکت کی کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی چوک درس دیا یا سنا والدن اور پیرو مرشد کو عصال سواب کیا اسراف سے بچے ٹریفک قوانین کی پابندی کی تنظیمی طریقے کار کے مطابق مسئلہ حل کیا زبان کے گناہوں سے بچے فضول باتوں سے بچے مزاق مسخری دل آزاری اور کہا کہا لگانے سے بچے امام شریف باندھا ماں باپ کا عدب کیا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نیک عامال پر عمل کی سعادت عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اللہ کی سرطان بقدم شان بھگے انسان کی انسان وہ انسان گئے انسان کی انسان وہ انسان گئے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں میں اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے واللہ ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے سرکار مغبوب بڑے دیکھیں پر جو دیکھیں سب ان کے تدموں میں پڑے دیکھیں جو دیکھیں سب ان کے تدموں میں پڑے دیکھیں مغبوب کی مدغت میں ایتا آپ سخن کس کو سب اگل سخن میں نے خیرت میں گھڑیں دیکھیں جیسے میرے سرکار ہے واللہ ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی آپ نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پراکا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پراکا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونے گی سانی کے محمد سانی تو بڑی چیز مل جائے ان کا سایا نہ ملے گا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی اہسا من کا لم ترکت ونی و اجمل من کا لم تل دن ایسا پھولکتا مبرام من کل ایب کا انہ کا قد کھولکتا کمات شا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی رکھ دی گیا مگر سمان یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شبزل پہ آمش کے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بل بل نے کل ان کو کہا عمرین سروے جا فیزا حیرت نے جھجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یا ساگی بل جمال بیا سید البشر میں وجگی کلم و نیر لقد نوبر القمر لا یمکن سناو کماں کانا حق ہو پادس خدا خزرگ توی قصہ مختصم جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں تیرے چگرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی ظلفیں دوتا کی قسم تیرا میں گرم راز میں عرش بری تیرا میں گرم راز میں روئے امی تُو بھی سرور گھر دوسرا جہاں گے شہاں تیرا مسل نہیں ہے خدا کی قسم سرور گھر دوسرا جہاں گے شاہاں کہوں تجھے باغِ خلیل کا گھلے زیباں کہوں تجھے لارے تیرے جس میں منور کی تابیشے اے جانے 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 تجلدہ کرو تجھے تیرے تو بس اے بے تناغی سے گئے بری ہے راغو میرے شاہ میں کیا کیا کرو تجھے صبح بطن پہ شاہ میں غریبات کو دو شرف بے کس نواز گیسو بادا کرو تجھے کہلے گی سب کو چھلے گے سناخہ کی خامشی چپ گو راگا کہہ کے میں کیا کیا کرو تجھے لیکن رضا نے ختم سخل اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے جیسے میرے سر کا ہے ایسا نہیں کوئی چند بدر شاہ شانی ہے مت چند کے لانٹ نورانی ہے کالی ظلفت یک مستانی ہے مخمور اکھین غلمت بھریا تو اب روغا سمی سال دسار جدنوں کے میراتیں تیر چھٹیں رب سر کا کھاں کے لال یمان چھتے دد موت اندی اگن لڑیا چھتے دد موت اندی اگن لڑیا لڑیا جبا دل فل بج گل اجمل خط گالہ مازل فبری جد تو رے چندر چندر پرو پھڑنا رحمت کی بھرت برسا جانا جگمت کی بھرت برسا جانا اس صورت نو میں جانا کا جانا جک جانے جگانا کا سچ آقا جے رب دی میں شانا کا جس شان تو شانا سب بڑے آیا صبحان اللہ ماں اچ ملکہ ماں اک ملکہ ماں اغسن کا کتے میں گرے علی کتے تیری سنا مشتاق کی کتے جان 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 جیسے میرے سرکار تھے بڑا ایسا سرگی کوئی شان سے شرع شفا تو پھر نہ ہوئی تمام عمر کا ہی نات نات پھر نہ ہوئی اور غریبیں فکر وہ آقا معاف کر دیجئے جو بات کہنا سکا تھا وہ بات پھر نہ ہوئی سندگیاں ختم گوئی اور کلم ٹوٹ گئے پر تیرے آساف کا اکباب بھی بھورا نہ ہوا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی ساتوں غسیہ آکھ نے آکھ دیکھا نہیں کوئی کیونکہ جیشان لڑتا ہے فتر پھکے سایا ہے ہی کوئی کر زمین پر سایا رسول کا تو پھر پاؤں امتی کا گاہ رکھتا رسول کا یہی منظور تا خود رکھو فتر پھکے سایا ہے ہی کوئی نہیں کوئی فتر پھکے سایا ہے ہی کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں اعزاز یہ آسل گے تو آسل گے زمین کو خم گو گئی پشتے فلکتے 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 سنگھم پہ مدینہ گے وہ رتبہ گے گا مارا اعزاز یہ آسل گے تو آسل گے زمین کو افلا کفی تو گو بد خزرا نہیں کوئی نہیں اور اس رنگ سا اس شان سا گمبت ہی نہیں کوئی مگر خزرا نہیں کوئی نہیں کوئی کوئی بد تو بہت ہے مگر خزرا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی کوئی سرکار کی رحمت میں مگر خوب نوازا ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کڑو لو درو درو اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن میں لو اپنے ہی دامن میں لو کون کرے گے بھلا تم پہ کڑو لو درو پت گئے تو آپ کے گئے پھلے گئے تو آپ کے ٹکڑوں سے تو یہی کے پلے رکھ ادھر کریں سرکار کی رحمت نے مگر خوب نواز آگے سچ رچ خالد سانی کم مانگی کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایب اللہ ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی اب میرے نگام میں چچتا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے سرکار گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے ناظرین نے ایک کال سلسلے پر شامل کرتے ہیں عبدالحبی بھی میں پنجاب تو گل کر رہے ہیں تھے آج تسا پنجابی زبانش گل کر کے سڑا دل بہت خوش کیتا اسی لئے ایسی پنجابی بچ توڑے ڈال گل کتی ہے تھوڑی بہت غلطیاں بھی کتی ہوں گی تو اسی معاف بھی کر دینا ساڑی نیت ایئی ہے کہ تسی خوش ہو ساری دنیا دی زبانہ بچ گل کرن نا مقصد ایئی ہے بڑا دل خوش ہوا ہے تو ساراں مدنی کافلی تاریخ بھی دے دیو انشاءاللہ ایک اور کال دے دے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ذینی آزمائش میں محفلِ ذکرونات آپ نیچے بیٹھ کر کرتے ہیں اس کی کیا حکمت ہے اور سمجھائیے مگر اشاروں سے یہ سیگمنٹ کبھ شامل فرمائیں گے چلے سمجھائیے مگر اشاروں سے سیگمنٹ ہماری مشورے میں رہتا ہے اب اس بار شامل ہوتا ہے نہیں ہوتا اس کو دیکھتے ہیں اور نیچے بیٹھ کے ایک ذرا بحفل کا سبا بن جاتا ہے آپ کرسی پر بیٹھ کر سارا سلسلہ کیا تو ذرا بیٹھ کر مل کر رل مل کر تھوڑی بحفل ہو جاتی ہے تو اس کا ایک الگ لطف ہوتا ہے الحمدللہ تو اس نیت سے کرتے ہیں بہت شکریہ آپ سب کی کالز کا سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں تین سیگمنٹ باقی ہیں اور ناظرین منگل کو ٹیوزڈے کو یعنی کل تو سلسلے آپ دیکھیں گے مگر منگل کو زینی آزمائش نہیں ہوگا تھوڑی سی ہماری مصروفیات ہیں مرکزی مللی سے شورہ کمشورہ شروع چکا ہے تو منگل کو اپنے آپ کے لئے ایک سپیشل یعنی اسی نو بجے کا جو ہمارا ٹائم ہے اس میں ایک سپیشل پروگرام ریڈی کیا ہے اچھا دس بجے ہوگا دس بجے منگل کو رات دس بجے انشاءاللہ ایک سپیشل پروگرام آپ دیکھیں گے وہ پروگرام کیا ہے آئیے اس کی چلکیاں دکھاتے ہیں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ سے ہمارا ایک مدنی کافلہ الحمدللہ سہرائے تھر کے سفر پر روانہ ہو رہا ہے میرا چلنا میرا رکنا ہو تیرے ماز تے پوری خد آئے الحمدللہ عز و جل آج سندھ کے شہر ساماروں پہنچے ہیں ایمان کی قیمت اسلام لانے کا امتحان اور آزمائشیں انہوں نے اٹھائی ہے جن کو ایک ایک کلبے پر مارا جاتا تھا نماز پڑھتے تھے تو مار پڑھتی تھی سجدہ کرتے تھے تو وہ روحات کر دیتے تھے تیرا شکرِ مالا دیا مدنی ماں خال نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماں خال آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر میں بھائیوں تم جانتے ہو کے مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے سہرہ اتھر کا سفر اور بہت ساری نئی چیزیں مجھے بھی دیکھنے کو ملی سیکھنے کو ملی اس سفر میں ہم نے آپ کو بھی شامل کرنا ہے اس لئے منگل کی رات دس بجے پروگرام آپ دیکھ سکیں گے منگل کو ذہنی آزمائش نہیں ہوگا اس لئے ہم نے آج اتوار آپ کے لئے سلسلہ کر لیا ہے پیر آپ دیکھ سکیں گے بدھ کو دیکھ سکیں گے پیر جنبرات کو دیکھیں گے ناظرین پندرہ جنوری سے ہماری نئی فریکوینسی پہ ہم شفت ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ کافی دنوں سے اعلان کرے تھے لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے ہمارے آشکانے رسول ہوں جن کو مدنی چینل نہ دکھ رہا ہو کیونکہ ان کے پاس نئی فریکوینسی وہ سیٹ نہ کر سکے ہوں تو ایک بار پھر پھر پرومو اس نیے سے چلا رہے ہیں اس میں جو فون نمبرز بغیرہ ہیں آپ اسے سیف کر لیں تصویر کھینچ کر سکرین شاٹ لے لیں دوستو یاروں میں اور ان لوگوں تک پہنچائیں جو مدنی چینل دیکھتے تھے تاکہ اگر ابھی تک وہ نئی فریکوینسی پر نہیں آیا تو ہماری ہیلپ لائن پر بھی رابطہ کر لیں اور ہم آپ کو گائٹ کریں گے اور تاکہ مدنی چینل آپ کے گھروں میں بھی آ جائے مدنی چینل کو عام کرنے کی بھی آپ کوشش کیا کریں جتنے لوگ مدنی چینل دیکھنے والے بنیں گے آپ کے لیے انشاءاللہ نیکیوں کا خزانہ جمع ہو جائے گا آئیے دیکھتے ہیں نئی فریکوینسی کے حوالے سے ایک چھوٹا سا ویڈیو پیکج الحمدللہ ہم مدنی چینل کی کالیٹی کو مزید بہتر بنانے کی طرف جا رہے ہیں موجودہ رننگ فریکنسی جس پر آپ مدنی چینل ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ پندرہ جنوری دو ہزار بائیس تک ایکٹیو رہے گی لہذا پندرہ جنوری دو ہزار بائیس سے پہلے پہلے اپنے ریسیورز پری ٹینک فرما لیجئے نئی فریکنسی یہ ہے کسی بھی قسم کی پریشانی کی صورت میں ان نمبرز پر رابطہ فرمائے ناظرین یہ جو نمبر دکھایا گیا میں چاہوں گا مجلس کو دوبارہ دکھا دیں اس کی تصویر لے لیں اگر آپ کو کوئی بھی اسلامی بھائی ہیں جاننے والے ہیں جس کو پرابلم ہو رہی ہے یہ نمبر پلیز موبائل میں سیف کر لیں اس کی تصویر کھینچ لیں اور اس کو عام کریں کہ اگر کسی کو بھی مدنی چینل دیکھنے میں کوئی پرابلم آ رہی ہے اس نمبر پر فون کریں ہمارے ٹیم اویلیبل ہے اور آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کریں گے اور آپ کے گھر میں بھی انشاءاللہ مدنی چینل آ جائے گا ایک بار پھر چلتے ہیں اسکوربورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اب اسکوربورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے جناب چھپس نمبر ہے کراچی کے ستائیس نمبر ہے حافظ آباد کے ایک نمبر کا فرق ہے مگر یہ فرق کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے بڑا خوبصورت سیگمنٹ شروع کیا ہے ہم نے ناظرین آج آپ دیکھیں گے سیگمنٹ کو اور وہ ہے ترتیب دیجئے جناب دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے اپنے اپنے بورڈ پر پہنچ جائیں بڑا یونیک سیگمنٹ ہے اس میں نیت یہ ہے کہ اسناد حدیث حدیث کن کن ذریعوں سے اب تک پہنچی ہے راویوں کے نام کیا ہیں یہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے اور حدیث کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو اب میں پہلے تھوڑا تطریقہ بتا دیتا ہوں سائٹ پہ ہو جائیں ناظرین ہوگا یہ مجھے فوکس کریں اب یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے اس حدیث کو پہلے کس راوی نے سنا پھر کس راوی نے سنا اور حدیث ہے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا میرے آقا نے فرمایا تو یہ راویوں کے نام ترتیب سے لکھیں گے اگر ترتیب درست ہوئی پانچ نمبر کا یہ سیگمنٹ ہے اگر ترتیب غلط ہوئی تو پھر بجلس فیصلہ کرے گی کہ کتنے نمبر دیں گے یہاں حدیث ہے اب یہ اس نے اخلاق کی فضیلت پر زبدست حدیث ہے تو اب اس کے انشاءاللہ یہ راوی لکھیں گے ایک منٹ کا ٹائم ہے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب شروع کیجئے جناب ترتیب سے لگائیے گا غلطی مت کیجئے گا کوشش کیجئے گا کہ پورے پانچ نمبر حاصل کر لیں اسکرین پر ٹائم بھی لگا دیا جائے جناب جناب کاؤنٹ ڈاؤن لگا ہوا ہے اور یہ جناب اپنا کوشش کر رہے ہیں ترتیب سے لگانا ہے ایک حدیث کے آٹھ راوی ہیں ایک حدیث کے نو راوی ہیں دیکھنا یہ ہے کہ کیسے ترتیب لگاتے ہیں اور ہمیں یہ اندازہ بھی ہو کہ یہ احادیث کس خوبصورت انداز میں کتنے پیاری لڑی کے ذریعے گویا ہم تک پہنچی ہیں ہم میں تو بعض وقت یہی سنتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا یا کسی ایک راوی کے نام سن لے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مگر حضرت ابو حریرہ کے بعد ہم تک کی حدیث کس کس انداز سے پہنچی یا صحابی رسول سے ہم تک کیسے پہنچی آج اس کا ایک چھوٹا سا نیو سمجھئے کہ ڈیمنسٹریشن چھوٹا سا آپ عملی مظاہرہ بھی دیکھیں گے کہ کیا انداز ہوتا ہے حدیث ہمارے تک پہنچنے کا لگتا ہے کراچی والے تو فارغ ہو گئے ہیں پانچ سیکنڈ باقی ہیں جلدی کیجئے ٹائم پورا ہو گیا ہے چلیں جناب دونوں ٹیم میں فارغ ہو گئی چلیں آ جائیں جناب اب دونوں ٹیم میں اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں ہاں اب یہ ذرا آئیے جناب پہلے دونوں بورڈز دیکھ لیں اچھے انداز سے انہوں نے بنا لی ہے ترتیب ایک مجلس نے آٹھ راویوں کے نام لکھ دیئے ہیں ایک نے نو کے لکھ دیئے ہیں ٹھیک ہے جناب اب ہم چلتے ہیں حدیث پاک کی طرف اور اس حدیث کا ہم نے سن لیا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا اس حدیث کو پہلے جو ہم تک پہنچے ہیں راوی ابو عبداللہ الحافظ انہوں نے سنا حضرت ابو عبداللہ السفار الاسبہانی سے انہوں نے سنا احمد بن مہدی رستم سے انہوں نے سنا ابو آسم النبیل سے انہوں نے سنا عبدالحمید بن جعفر سے انہوں نے سنا سالے بن ابو غریب ابی غریب سے پھر انہوں نے سنا کسیر بن مرہ سے اور انہوں نے سنا صحابی رسول معاز بن جبل رضی اللہ عنہ یہ سالے بن ابی غریب ہیں پھر انہوں نے سنا کسیر بن مرہ سے پھر صحابی رسول معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے سنا رسول پاک سے اور پھر اس طرح یہ حدیث ہم تک مہنچی ہے سبحان اللہ یہ سارے کے سارے صحیح جواب لگا دیئے انہوں نے کیا زبدس یاد داشت ہے اور حافظہ باد والوں نے تو پانچ نمبر پورے لے لیے ہیں اب چلتا ہے یہ حدیث شعب الایمان میں موجود ہے اور اب آتے ہیں کراچی والوں کی کاوش دیکھ رہی ہے حافظہ باد والوں نے تو پانچ پورے لے لیے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں یہ حدیث ہے اچھا اب انہوں نے لکھا یہاں پر پہلے راوی ہے ابو نصر بن قطادا اللہ اکبر یہ پہلے ہی انہوں نے غلطی کر دی ہے اچھا یہ بھی شعب الایمان کی حدیث ہے دوسرا کہتے ہیں ابو بکر بن عمر بن حفظ یہاں بھی ان سے غلطی ہوئی اب ایک غلطی کی ہے تو پھر بڑی مشکل ہے کہ غلطیاں آگے نہ کی ہوں تیسرے راوی تو ٹھیک ہے اسرری بن خزائمہ عبداللہ بن یزید پھر انہوں نے سنا سعید سے انہوں نے سنا محمد بن اجلان سے انہوں نے سنا تھا ابیس القاقہ ٹھیک ہے القاقہ بن حکیم سے ابیس والے سے پھر انہوں نے سنا سیدر ابو حریر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے سنا رسول پاک علیہ السلام سے یہ حدیث ہم تک اس طرح پہنچی ہے تین انہوں نے نو میں سے تین جو ہے راوی صحیح نہیں بتائے دو صحیح نہیں بتائے ہیں تو ان کو چار نمبر دیے جا رہے ہیں کراچی والوں کا ایک نمبر ناظرین کم ہو گیا ہے بہت کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اب مقابلہ بڑا کروشل پوزیشن میں جا رہا ہے ایک ایک نمبر قیمتی ہے تو یہ ایک مقصود تھا ایک نیت تھی مفتیان اکرام سے بھی اس پر مشورہ ہوا تھا کہ ایک تو بچوں میں بھی حدیث کی اسناد حدیث کی اس طرح تک پہنچتی ہے یہ بھی ہم یاد کریں اور یہ احساس بھی اجاگر کیا جائے کہ کمال کا کام کیا ہے صحبہ اکرام نے پھر دیگر راویوں نے نبی پاک کے کلام کو یاد رکھا اور پھر وہ ہم تک پہنچانے کی کابشے کی گئیں اللہ ان تمام عاشقان رسول کو ان تمام راویوں کو ان تمام بزرگوں کو کروڑوں رحمتوں کی ان پر بارش نازل فرمائے جنہوں نے نبی پاک کے فرامین ہم تک اس پیارے انداز میں پہنچائے کتابوں میں مرتب کیا اس کی حفاظت کی اللہ کرے ہم بھی حدیث پڑھیں اور اسے یاد رکھ کر اسے عمل بھی کریں دوسروں تک پہنچائے تو جناب چار نمبر لیے کراچی والوں نے پانچ نمبر لیے حافظ آباد والوں نے ہماری ٹیم سے گزارش ہے کہ بورڈز یہاں سے پک کر لیے جائیں اور اب ہمیں ایک بار پھر دیکھیں گے ہمارا سکور بورڈ اب ہمیں کیا بتا رہا ہے جناب تیس نمبر ہیں کراچی والوں کے پتیس نمبر ہیں حافظ آباد والوں کے دو نمبر کا فرق کراچی والوں کو کور کرنا ہوگا اگر مقابلے میں واپس آنا ہے یہ اب سیگمنٹ شروع کر رہے ہیں یہ مقدس مقام کونسا ہے یہ مقدس مقام کونسا ہے آئیے دیکھتے ہیں کچھ مقدس مقامات ناظرین گھر پہ بیٹھ کر بھی غور سے دیکھیں حاضرین بھی غور سے دیکھیں اپنا آئیکیو لیول بھی چیک کریں کہ ہم بھی پہنچ پاتے ہیں کہ نہیں آئیے دیکھتے ہیں خوبصورت مقامات مکہ مقرمہ میں مزار مبارک حضرت بایعزید بستامی رحمت اللہ علیہ مزار مبارک حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علی مزار مبارک حضرت حاجی علی رحمت اللہ علی مسجد جمعہ مدینہ منورہ مزار مبارک حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی مزار مبارک حضرت امام عبدالعب وحاب شعارانی رحمت اللہ تعالی مزار مبارک امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی مزار مبارک حضرت امام بری سرکار رحمت اللہ تعالی مسجد قبع مدینہ منورہ مزار مبارک حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی مزار مبارک حضرت شاہ عبداللتی بھٹائی رحمت اللہ تعالی مزار مبارک حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی دریائے نیل مصر مزار مبارک حضرت سقی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی مزار مبارک حضرت شمس تبرز رحمت اللہ تعالی مزار مبارک حضرت عبداللہ شاہ صحابی رحمت اللہ تعالی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب یہ آپ نے بڑے پیارے پیارے مقدس مقامات دیکھے ہیں اب پہچاننا ہے اور باری ہے کراچی والوں کی بتائیے یہ مقدس مقام کونسا ہے یہ تو درخت کونسا ہے حضرت حضرت بربانی کر کے مائک آن رکھیں اب اس کو بالکل بند نہ کریں ایک باری آن کر دیں حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت بابا بلے شاہ کا مزار ہے غلطی ہوڑے پر ایک نمبر بھی نہیں ملے گا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کنفرم ہوں تو جواب دیا کریں ورنہ ایک آدھا آپشن لے لیا کریں مگر کراچی والوں نے ڈائریکلی جواب دیا ہے چلیں ہمارا کونسا نمبر کٹنا ہے بتائیں چھے نمبر کے پیچھے کیا ہے سات نمبر کے پیچھے کیا ہے دکھائیے جناب یہ مزار کونسا ہے بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی جواب درست دے دیا ہے اللہ اللہ پانچ نمبر ایک ساتھ لیے کراچی والوں نے اب باری ہے حافظ آباد والوں کی کچھ دیوار ہے اور کچھ ہلکا سا مینار ٹائپ کی کوئی چیز ہے کنفرم نہ ہو تو اشارہ لیجئے گا کیونکہ آپ نے اگر جواب دے دیا تو کوئی نمبر نہیں ملے گا نمبر سکس نمبر سکس کجرہ کھولا جائے چاہیں تو ایک اور نمبر لے لیں خواجہ غلام فرید رحمت اللہ کیا یہ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی کا مزار ہے جواب بلکل درست دے دیا ہے چار نمبر آسل کیے ہیں ایک بار پھر باری ہے کراچی والوں کی نمبر پسند کریں جناب چاہیں تو مشورہ کریں چاہیں تو ایک اشارہ لیں نمبر کنفرم ہو تو جواب دیجئے گا جلدی کریں سات نمبر کھول دیں نہیں جناب رسک نہیں لینا چاہ رہے سات نمبر کھول رہے ہیں بلکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے شاہ تبریز رحمت اللہ تعالی کا کیا یہ مزار ہے بتائیے جناب صحیح جواب انہیں چار نمبر دلا دے گا حضرت شمس تبریز رحمت اللہ تعالی جواب درست دے دیا ہے چار نمبر انہوں نے آسل کیے جناب اب باری ایک بار پھر ہمارے حافظ آباد والوں کی ہے کچھ نظر آ رہا ہے کنفرم ہو تو جواب دیں ورنہ پھر اشارہ لیں صحیح جواب پانچ نمبر دلا دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبدالوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ رسک لیا ہے ناظرین اشارہ نہیں لیا ہے جواب دے دیا ہے یہ جواب انہیں پانچ نمبر دلا سکتا ہے اور غلط جواب زیرو نمبر دلائے گا آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا ہے حضرت عباب عبدالوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ جواب درست دے دیا ہے حافظ آباد والے آگے بڑھتے ہوئے آئیے ناظرین ایک خوبصورت زیارت کے حوالے سے پیکج آپ کو دکھاتے ہیں سلوال الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم تصوف کے امام امام الاسفیہ امام عبدالوہاب شعرانی رحمت اللہ ہی طرح لے کے روزے کی طرف جارے باب الشعریہ اس علاقے کو کہا جاتا ہے رازوں کی سرزمین ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین رازوں کی سرزمین جناب یہ سیگمنٹ تو کپلیٹ ہوا اب گویا آخری سیگمنٹ یہ فیصلہ کرے گا کہ کس ٹیم نے آگے جانا ہے دو نمبر سے کراچی والے پیچھے ہیں دو نمبر سے حافظات آباد والے آگے ہیں آئیے ناظرین شروع کرتے ہیں آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر ہے بگر اکیلے علم نور ہے علم نور ہے جناب ایک ایک اسلامی بھائی کو آپ اس میں ایکسچینج کیا ہے ہم نے تاکہ سفر ہو اکیلے ہو مشورے کے بغیر ہو پانچ پانچ سوال ہر اسلامی بھائی سے پوچھنے ہیں صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے کچھ اور نہیں کہنا ہے باری ہے فیضان بھائی کی آپ تیار ہیں شعب الایمان سیہا ستہ میں سے ہے صحیح سیدھے ہاتھ سے پانی پینا سنت ہے صحیح محمد بن عدریس امام شافعی کا نام ہے صحیح غروف لین دو ہیں غلط لال شہباز کلندر رحمت اللہ تعالی کا مزار پاک پتن میں ہے غلط جناب غلطیاں کی ہیں آپ نے غروف لین دو ہی تھے اور شعب الایمان سیہا ستہ میں نہیں ہے دو غلطیاں آپ نے کی ہیں تین صحیح جواب دیئے ہیں اب باری ہے اسد کی اسد علی آپ تیار ہیں بابا بللے شاہ کا مزار لاہور میں ہے غلط ایف جی آر ایف دعوت اسلامی کا ایک شعبہ نہیں ہے غلط اللہ پاک سے کلام فرمایا تھا غلط جناب پانچوں کے پانچ صحیح جواب دے دیئے ہیں غلط زفردست جناب اب باری کراچی والوں کی ہے محمد بلال آپ تیار ہیں سورہ یاسین تئیس میں پارے میں مکمل ہوتی ہے صحیح باؤدین زکریہ ملتانی کا مزار سیون شریف میں ہے غلط صفہ مروہ کے درمیان چلنے کو صعیح نہیں کہا جاتا غلط اللہ پاک رہزت دعوت علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی غلط سورہ لکمان اٹھائیس میں پارے میں ہے غلط جناب پانچوں کے پانچ صحیح جواب دے دیئے ہیں غلط مقابلہ بڑے دلچسپ مرحلے میں ہے ناظرین کچھ اسلامی بھائی باقی ہیں جو اپنی ٹیم کے لیے پاسا پلٹ سکتے ہیں جناب محمد اسلام صاحب کی باری ہے دوزک کے آٹھ دروازے ہیں صحیح سورہ اخلاص قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے غلط حضرت حود علیہ السلام کو اونٹنی کا موجزہ عطا کیا گیا تھا پانی پینے کے بعد الحمدللہ پڑھنا چاہیے صحیح سورن ابن ماجہ صحیح ستہ میں سے ہے صحیح جناب ایک غلطی آپ نے کی ہے جو پہلا سوال تھا دوزک کے آٹھ دروازے نہیں ہیں جناب اب باری ہے ہمارے کراچی کے اسلامی بھائی کی کراچی والے کون یہ تو ہو گئے اب دونوں ایک ایک رہ گئے نا ٹھیک ہے پہلے عبید رضا سے بات کرتے ہیں چلیں اچھا کراچی والوں کی باری ہے تو جی یہاں پہنچے ہوئے تو چینج کر دیا نا ٹھیک ہے عساق علیہ السلام حضرت اسماعیل کے بھائی ہیں غلط الٹے ہاتھ سے پانی پینہ سنت نہیں ہے صحیح نبی پاک کی چار صاحبزادیاں ہیں صحیح قصیدہ مہراج عربی زبان میں لکھا گیا کلام ہے غلط حافظہ باد والوں کی جناب آپ حافظہ باد والے حسن سجاد سورہ نسا چوتھے پارے میں مکمل ہوتی ہے صحیح حضرت پیر بیر علی شاہ صاحب کا مزار مبارک لاہور میں ہے غلط شیطان کو کنکریاں مارنے کو رمی کہا جاتا ہے صحیح اللہ پاک رضا موسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی صحیح سورہ رحمان اکیسویں پارے میں ہے غلط اللہ دو غلطیاں آپ نے بھی کی ہیں لیکن پھر بھی چونکہ آپ کے نمبر پہلے زیادہ تھے آج کا مقابلہ حافظہ باد والے جیت گئے ہیں کراچی والوں کو پھر تیاری کر کے ایک نئے جذبے کے ساتھ دوبارہ آنا ہوگا پچھلی کراچی کی ٹیم کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا پہلے مقابلے میں پیچھے چلے گئے مگر اگلے مقابلے میں آگے آگئے تھے اب دیکھنا ہے کہ کراچی والے آگے بڑھتے ہیں کہ نہیں دروڑی میں آگے آ جائیں ماشاءاللہ حافظہ باد والوں کو مبارک ہو ہم نے ذہنی آزمائش کوئی اپلیکیشن پر بھی سوال کیا تھا ناظرین سے کہ بتائیے کون سی ٹیم آج آگے جائے گی دیکھتے ہیں ناظرین کیا بتا رہے ہیں رائے تو ناظرین کی یہ تھی کہ 63 فیصد کراچی والوں کے لیے رائے تھی مگر الٹا ہو گیا ہے حافظہ باد والے آگے پہنچ گئے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ player of the day ہمارے چھے اسلامی بائیوں میں سے کس کے لیے سب سے زیادہ یہ ووٹ آئے تھے کہ وہ بہترین جائیں گے جناب ان کا نام جو ہے جی چھوٹا سامن کیا نام ہے آپ کا محمد اسد اور ہمارے نزدیک بھی ماشاءاللہ محمد اسد جو ہیں ان کو ہم توفہ پیش کر رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے جواب دیئے انہوں نے باقیوں دی بڑے اچھے دیئے اچھا جناب اب ناظرین آئیے دیکھتے ہیں کہ اپلیکیشن کے ذریعے جو سوال پوچھا گیا تھا ان میں سے پانچ خوش نصیبوں کے نام اپلیکیشن کے ذریعے بتائیے جناب یہ پانچ ایڈیز نوٹ کر لیجئے ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں سے آپ کا نام بھی ہو سکتا ہے جلدی سے اس کو سیف کر لیجئے قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت غالباً سوال تھا سورہ بکرا اس کا صحیح جواب ہوگا اور یہ آپ اس کو سیف کر لیں ناظرین اب آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اب جو آنے والی کل مقابلہ آپ دیکھیں گے وہ کس کا کس کے ساتھ ہوگا جی سرگودہ کا مقابلہ حیدر آباد سے آپ دیکھ پائیں گے اور انشاءاللہ آپ نے کل بھی سلسلے میں شامل ہونا ہے اب ناظرین سے جو سوال کرنا ہے وہ انشاءاللہ آپ سے تھوڑی دیر میں کرتے ہیں پہلے قرآن دازی کر لیتے ہیں جی آئیے جب تک سکور بورڈ ہمیں بتائیے کیسے مقابلہ چلتے چلتے کہاں پہنچا چلتے چلتے مقابلہ جناب کراچی پچاس اور تریپن حافظ آباد جناب اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی قرآن دازی کرنے کی ٹو زیرو سیون ٹو اور ون نائن ون ایٹ دو ہزار بہتر اور انیس سو اٹھارہ یہ دونوں ٹوکن کسی کے پاس ہوں تو آجائیں آپ آگے آجائیں ماشاءاللہ مدنی منوں میں سے بھی کوئی دیکھ لیا آئے تو ایک سوال ناظرین ہم آپ سے کرتے ہیں جس کا جواب آپ نے دینا ہے ہم اس ایم ایس کے ذریعے وہ سوال لیں گے پھر قرآن دازی کریں گے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ اترانوں کا تعلق عرب کے کس قبیلے سے تھا اس کا جواب آپ نے دینا ہے آئیے ناظرین عدب و شوق کے ساتھ صلاة والسلام کے لئے کھڑے ہو جائے ماشاءاللہ اے سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا بھم کے مارے سلام کہہ گیتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام سگے بے سہارے سلام کہہ گیتے ہیں اللہ اللہ حضور کی باتیں مرگا بارنگوں گور کی باتیں مرگا بارنگوں گور کی باتیں چاند جین کی بلائیتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں تیرے دیوانے مرگا بارنگوں گور کی باتیں مرگا بارنگوں گور کی باتیں مرگا بارنگوں گور کی باتیں تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں سلام علیکہ وعلا علیکہ وصحابہ یا حبیب اللہ سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرکا و بحمدک لا الہ الا انت استغفرکا و بحمدک لا الہ الا انت استغفرکا و بحمدک سبحان ربک رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلین و الحمد للاہ رب العالمين مجد سے لائنا علم 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 موسیقی